اب ان سے کوئی پوچھے کہ پاکستان یعنی نیا پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہے گا تو ظاہر ہے کہ پرانے پاکستان کے نظام میں کوئی ایسا شدید نقص ہے تب ہی تو آپ نیا پاکستان بنانا جا رہے ہیں اور اگر اس نقص کی نشاندہ ہی نہیں کی جائے گی تو آپ جس چیز کا بھی زور لگا لیں نیا پاکستان پر نہیں سکتا اور جو لوگ کہتے ہیں بغیر بغیر اس نقص کی اس خرابی کی نشاندہ ہی کیے بغیر نئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ پرانے پاکستان میں جو نقص ہے اس کو کمزور نہیں بلکہ اس خرابی کو زیادہ بڑھاوہ دے رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اب نیا پاکستان کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے نیا پاکستان بنانے کی کہ بابا ہم پاکستان جب سے بنا ہے یہاں ایک بہت بڑی خرابی ہو گئی ہے جہاں آج ضرورت آئی ہے کہ ہم نے پاکستان کو جو ہے نا اس خرابی سے دور کر کے اس کو خوشحالی اس کو ترقی اس کو توانہ ملک بنانا ہے نیا پاکستان اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک آپ پاکستان میں جو خرابی ہے اس کو اس کی نشان دے ہی کر کے اس کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نیا پاکستان بنا رہا ہوں تو رب دیسوں وہ جوڑ بول رہا ہے وہ فریب دے رہا ہے وہ لوگوں کو چیٹ کر رہا ہے بالکل نہیں ایسے نہیں ہو سکتا نیا پاکستان بنانا ہے تو نقص کی نشان دہی کرو اور پھر اس کو ختم کرنے کے اوپر پوری توجہ سے مرکوز ہو جاؤ ایک نظریہ کے ساتھ تم آکر لوگوں کو کہتے ہو جی ہم نیا پاکستان بنا رہے ہیں اور کیوں بنا رہے ہو بہنچوت یہ تو بتاؤ تمہیں خود نہیں پتا بلکہ تم اس نقص اس نقص کے ایک علاقار ہو پھر میں یہی کہوں گا ہاں پاکستان میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ پاکستان ایک مافیا کے کنٹرول میں ہے 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 اور یہ مافیا کس کا ہے ربوہ مافیا اور اس کو عرفیام میں کیا کہتے ہیں قادیانی یا مرضی بالکل اور اگر کوئی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان کے سب ہی اداروں میں مرضیوں کا ہونڈ ہے تو خدا کی قسم ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں دشمن ہے اور جو کوئی اس بات کے اوپر جو ہے قوم کو گاہی نہیں دیتا کہ پاکستان کی اصل خرابی یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ مسلمانوں کی قربانی سے جو ملک بنا تھا وہ انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار بائیس تک اس کے اصل مالک یہ قادیانی ہے بیروکریٹ قادیانی ہے کوئی مات چود چرنلسٹ ہے کوئی موری خرپ ہے کوئی کوئی سیاستدان کسی کوئی دھانیشور سو کولڈ کہ جو اس بات کو میری اس بات کو کہے نہیں یار یہ غلط بول رہا ہے یہ جوڑ بول رہا ہے پاکستان کے بیروکریٹ الحمدللہ مسلمان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی مانتے ہیں اور کسی بروزی یا 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 ذلی نبی کو جو ہے وہ رد کرتے ہیں اس کو جہنمی کہتے ہیں اس کو قذاب کہتے ہیں اگر کوئی ایسا بیروکریٹ ہے تو نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ سچ ہے 95 فیصد بیروکریٹ پاکستان کے قادیانی ہیں جو ایک قلیت شخص کو جو ہے وہ نبی مانتے ہیں اور یہی حال خدا کی قسم ہے یہی حال پاکستان کی جی ایچ کیو گرینڈ ہاؤز قادیان کا ہے کہ اس کے آفیسرز اکثریت اکثریت جو ہیں وہ قادیانی ہیں اور ان اور پھر عدلیہ اور پھر جناب نوکر شاہی اور پھر پولیس چتنے بھی اب میں کوئی ڈی جی ہے کوئی ڈی آئی جی ہے کوئی فلانا کوئی پٹواری ہے کوئی جو ہے یہ جو کیا کہتے ہیں یہ اینکر پرسن اور آج کل جو ہے ان بینچود حرام زادوں کو نے ہر روز کتنے کتنے گھنٹوں کی وہ کرتے ہیں پروگرام کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ بابا پاکستان کی اصل خرابی یہ ہے کہ یہاں انگریز کے بعد قادیانی قبضہ ہے یہ نہیں بتائیں گے کیونکہ اگر یہ بتائیں تو ظاہر ہے ان کی جو ان کی وہ معاش ان کا پیسہ ان کا سٹیٹس ان کا ہر چیز بڑی بڑی کوٹیوں میں رہنا اور لگجری کاروں میں گھومنا اور پتہ نہیں کیا ان کا لائسٹائل ہے اس قابل نہیں ہے لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہم ہمارا ایک ان ریٹن معیدہ ہے قادیانیوں کے ساتھ کہ ہم نے جن لائنوں پر بولنا اور خدا کی قسم ہے کہ میں پورے پاکستان کے ہر طبقہ فکر کو کیا وہ مولوی ہو کیا وہ لبرل ہو کیا وہ جنرلسٹ ہیں یا کہ میں ان کو کہتا ہوں آئے میرے ساتھ بات کریں میں اکیلا اور خدا کی قسم ہے میں اپنے واضح کر دوں گا کہ پاکستان کے اندر ریاستوں میں انسٹیوشن میں وہ صاحب قادیان ہوئے جن کا پہلی محبت ہوتا دیپان پہلی محبت جو ہے پاکستان نہیں ہے خدا کے واسطے بغیر مولوی ہو جنرلسٹ ہو کتی کے بچوں تم کیوں ان چیزوں کو نہیں سامجتے سچ کیوں نہیں بتاتے تم لوگ اور میں تو اپنی یاد داشت کی بنیاد کے اوپر یہ دعویٰ کر رہا ہوں لیکن یہ سچ ہے یہ سچ ہے کہ جب پاکستان میں مرضی وں دیتے دیتے اس لیے اس لیے یہ کوئی قادیانی پاکستان کے حساس جو کی پوسٹ ہیں وہاں نہیں لگایا جا سکتا نہیں لگایا جا سکتا وجہ دین کے علاوہ دین کے علاوہ ریاست پاکستان کی سلام تھی کا مسئلہ ہے اس لیے ہوتا ڈی پا نو تسیب تم لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ زیاء الحق قادیانی تھا ہندوستان نے کس طرح سے جو ہے وہ بغیر گولی چلائے بغیر وہاں قبضہ کر لیا اتنی امپورٹن جگہ ہے وہ اتنی امپورٹن پوائنٹ ہے ٹھیک ہے وہاں برس ہے لیکن وہاں سے آگے راستہ بنانے کے لیے کشمیر اور افغانستان تک کا یہ وہ شارٹ کٹ بنانے کے لیے جو ہے اور پھر کھرب اور روپیہ آج تک لگ گیا کہ اس جگہ ہندوستان کو روکنے کے لیے تو بتاؤ مجھے یہ کس غریب قوم کا پیسہ لگ رہا ہے وہاں پر اگر زیاء الحق قادیانی نے پاکستان سے اس کو محبت ہوتی تو ہر صورت میں وہاں کا دفاع کیا جاتا اس وقت ان کو آنے نہ دیا جاتا اور یہ یقینا اور یقینا جب ہندوستان ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے جب ہندوستان نے وہاں اپنی فوج بیج کر قبضہ کر لیا تو ان کو معلوم تھا کہ یہاں کوئی دیفینس نہیں ہے پاکستان کا اور یہ انفرمیشن خدا کی قسم ہے آئی ایس آئی کے قادیانی جرنیلوں نے ہی دی تھی اور اس لئے یار ان کو کیا کہتے ہیں اس کو ان کو تار آئی تھی کہ اتنے برپوش اور اتنے ریموٹ ایریا میں چاند ایک وہ فوجیوں کو بیج کی انہوں نے اتنی امپورٹنٹ جگہ پر قبضہ کر لیا بتاؤ اندر کی انفرمیشن تھی آجاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوا جب زیا کو بتایا گیا تو اس قادیانی ماں چود نے کیا کہا وہاں کیا ہے برف ہی تو ہے تو یہ قوم نہیں سمجھتی اور نہیں سمجھن گے دیکھئے میں پھر یہی بات کرتا ہوں میری عمران خان کوئی بھی ہو میرا ان سے ذاتی کوئی تضاد نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ یہ جو ہے یہ قادیانی ہے براہ راست قادیانی اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف اچھا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زرداری اچھا اور یہ سارے کے سارے ہوئے بین چود ہو حرامی یہ سب کے سب قادیانی کے ہی کتے ہیں کوئی براہ راست ہے عمران کیونکہ بلا شبہ یہ بہت پلید خاندان ہے اس بین چود کا اس کے ایک رشتے دار جنرل آزم خان برکی نے دس ہزار مسلمانوں کو شہیر کیا تھا اور اس پلید خون سے تم بین چود دو یہ توقع رکھ رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ ریاست مدینہ بنائے گا خدا کے لئے اکل کے ناحن لو بات کسی شخص کی نہیں ہے بات کسی مخصوص نظریہ کے لوگوں کی نہیں ہے بلکہ ریالیٹی بیس ایک چیز ہے کہ ریالیٹی یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ یہ تو فیصلہ کریں کہ کیا پاکستان کے اندر یہ جو قادیانی مافیا ہے کیا یہ پاکستان دوست ہے اسلام دوست تو نہیں ہے کیا یہ پاکستان دوست بھی ہے اور اگر ان کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہے تو پھر وہ پاکستان کے قانون کی بات کو کیوں آگے نہیں لاتے کہ پاکستان کے قانون میں یہ چیز چامل ہے کہ قادیانی جو ہیں پاکستان کی ریاست کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے یہ ہی وجہ ہے دیکھو لوگو سن لو یار آپ تحقیق کرو ٹھیک ہے زیاء الحق کے دور حکومت میں بہت ساری چیزیں جو تاریخی چیزیں تھی وہ ٹیمپر کی ہیں بدل دی ہیں ان کو ضائع کر دیا گیا ہے لیکن لیکن یہ تیشدہ بات ہے کہ مرضائیوں کو کافر قرار دیے جانے سے پہلے یہ بھی ظلفکار علی بھٹو شہید نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ قادیانی جو ہیں ہمیں وہ معلومات ہیں کہ ان کے انٹی پاکستان انٹی اسلام فورسز کے ساتھ نزدیکی تعلقات ہیں اور یہ پاکستان کے لیے کسی بھی صورت پہ جو ہے وہ سود مند نہیں ہیں یہ ریاست کے لیے جو ہے ہماری ریاست کے لیے خطرہ ہے یہ وجہ ہے کہ کوئی قادیانی کسی قلیدی پوسٹ پر نہیں آئے گا اور نہ ہی سربرا وغیرہ قادیانی کو رکھا جائے گا لیکن لوگ یہ بات بھول چکے ہیں ایک بات یاد ہے کہ انیس سو چوتھر میں ان کو نون مسلم ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا باقی چیزیں جو ہیں باقی بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنی کہ ان کو نون مسلم ڈیکلیئر کرنے کے لیے ہیں اور میں دیکھئے آج کتنے لوگ ہیں خاص طور پہ عام ہو چکے ہوئے ہیں مولویوں نے تو گمراہ کر دیا کیونکہ حقائق نہیں بتایا گیا نا اور آج یہ جو لوگ مثال کے طور پر حارون رشید گنجا اوریا مقبول جان زاد حامد اور بہت سارے لوگ جرنلسٹ وغیرہ جو جن کے کانوں میں یہ بات پہنچی ہے کہ جناب عمران خان کا تعلق اور اگر یہ حلالی ہیں آج کل وہ اس کی سپورٹ تو کر رہے ہیں نا عمران خان کی اگر یہ حلالی ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ پہلے عمران اگر یہ ان کے اندر اسلام کی غیرت ہوتی نا ان لوگوں کے اندر تو پہلے عمران خان کو غیر قادیانی ثابت کرتے ہیں اب لاکھوں لوگ جو ہیں وہ قادیانی منصوبہ بندی کے تحت جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قادیانیوں کا یہ پیٹ گوڑا ہے اس کو انہوں نے وقتی طور پر ریموو کیا ہے اس کو یہ دوبارہ برس ری اقتدار لائیں گے اور بڑی طاقت کے ساتھ لائیں گے کہ یہ وہ نہیں کر سکا اب وہ ضرور کرے گا اور ہمارے بغیرت لوگ یار ان کا دینی فرض بنتا ہے کہ عمران خان کی تعریف کرنے سے پہلے جو اس کے اوپر تھوس در تھوس الزام ہے کہ یہ قادیانی ہے یہ لوگ اگر اگر ان لوگوں کے اندر اسلام کی دین کی نبی پاک کی محبت ہوتی تو پہلے یہ سوچ اور تو ساری باتیں چھوڑے ان کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی تو وہ پہلے عمران خان کا مسلمان ثابت کرتے پھر اس کی سپورٹ کرتے پھر اس کو کہتے کہ بھئی یہ مدینہ ریاست بنانے والا ہے یہ ایمان دار ہے یہ جناب جتنے اس کو خطاب دے دئیے گئے ہیں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ نبی پاک صلی اللہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کے لیے یہ ٹائٹل جو ہے حضور پاک کا ملا ہو صحابین کو نہیں ملا لیکن عمران خان کو مل گیا جس کا کوئی اوریا مقبول جان نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان نے نجائز اولاد پیدا نہیں کی حارن رشید یہ کریکٹر کی بات ہے نا یہ کریکٹر کی بات ہے تو یہ سامنے سامنے چیزیں ہیں لیکن یہ پھر بھی ایک قادیانی اجنڈے پہ لگی ہو ہیں میں خادم قادیان کو مرتد کہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ اگر وہ مرتد نہیں تو میں دائرہ اسلام سے خارج ہو کہ اگر میں مر گیا تو میں ہمیشہ کے لیے دائمی جہنم میں رہوں گا لیکن میں نے جب اس کے مرتد ہونے کے ثبوت فراہم کر دیئے اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کو مرتد کہنے سے روک نہیں سکتی میں نے پہلے ثبوت فراہم کی یہ 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 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس نے قادیانیوں کو کیا عاشق رسول کہا اور اس سے توبہ نہیں کی لہذا وہ مرتد ہے یہ دین کا اصول میں نے بتایا ہے ہاں اگر میں نے یہ جھوڑ بولا ہے کہ اس نے احمد قادیانی کی قبر پہ رحمت کی دعا نہیں کی قادیانی کی رحمت کی قبر پہ رحمت کی دعا کرنا قطع کفر ہے انجانے میں کی جب پتہ چل گیا اس نے توبہ نہیں کی مر گیا مرتد ہے راجہ زفر جمالی کو اس نے عاشق رسول کہا وہ میں نے ثابت کیا ہے ثبوت دی ہے فیٹس بتایا ہے کیا وہ تحریری شکل میں بھی اور کلپ آڈیو کلپ کی شکل میں ویڈیو کلپ کی شکل میں بھی کہ وہ قادیانی خاندان سے کہ قادیانیوں کے اپنے اطراف ہیں کہ وہ قادیانیوں تو جناب آلی اس کے بعد خادم قادیان نے توبہ نہیں کی اس کا بیٹا بتا دے چلو ساری باتیں چھوڑ دے اس کا بیٹا بتا دے کہ کسی قادیانی کی قبر پہ رحمت کی دعا کرنا اور پھر اس کے بعد توبہ نہ کرنا اس کا سٹیٹس اس کے آیت اس کا بیٹا بتا دے تو یہ حرام زادے سے سارے قادیانی پہ رول پر ہیں تو دیکھئے جناب میں نے ثبوت دیئے ہیں اور اگر کسی کے اندر حمد ہے وہ عمران خان کو غیر قادیانی ثابت کر کے دکھا دے تو میں مان جاؤ کیا مت آسکتی ہے خدا کی قسم اس کو غیر قادیانی ثابت نہیں کر سکتی قادیانی ہے اور ایک شخص جو قادیانی ہے جس نے دین سے غدداری کی ہے وہ کام سے کیوں نہیں غدداری کرے گا کمال تو یار مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے پاس صرف اور صرف قادیانی یا پرو قادیانی کے علاوہ اور کوئی ہمیں مل رہی وقت کی ضرورت ہے کہ یہ تمام یہ بھی پلینڈ ہے یہ سارا کچھ منصوبہ بندی کا حصہ ہے میاں میاں خاندان کو بھی دست شفقت قادیانی یوں کا ہے بے ضمیر سے لے کر اس کے پونڈی بیٹے اس کے وہ حرام زدہ اور وہ کیا نام زرداری کا والد کا تو میں نے بے شمار ریفرنس دیکھے ہیں قادیانی کی بکس میں کہ وہ بھی قادیانی ہو ظاہر ہے جو قادیانی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ دوستیاں رکھنا ان کے ساتھ اندر خانی کیا کچھ تھا تو یہ یقینا اور یقینا یہ بھی قادیانی ہے تو بھئی میں حیران ہوں آپ کی پورے جو سیاست دان ہے وہ قادیانی ہے اور آپ بین چود ان کے لیے جا کے جلسے کر رہے ہو اس کو وزیراعظم بنائیں اور اس کو جناب منیسٹر بنائیں کیا قوم اس قدر بیغیرت بھی کوئی ہو سکتی ہے اس قدر ٹھیک ہے جاؤ مزے کرو بین چود دو مر کے تو تم بھی مرزا قادیانی کے ساتھ ہی اٹھو گے مرزائیوں کو سپورٹ کرنا آپ نے ان کی کیا کہتے ہیں بیٹ کی یہ نہ کی صرف ان کی سپورٹ ہی کر دی اور جن نے یہ سنا کہ عمران کے اوپر قادیانی انہیں کا الزام ہے اور اس کے باوجود ان وہ عمران کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ یقیناً اور یقیناً مرنے کے بعد مرزا قادیانی سے اٹھائے جائیں کیونکہ انہیں سن لیا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ریاست کو قادیانی کے ہاتھ میں سوپ رہے ہیں جس کی گنجائش نہیں ہے شریعت کے مطابق یہ دین سے غدار ہی ہے لیکن کیونکہ اس نے پھر آنا ہے اس میں مولوی بھی شامل ہے وہ کنجری کا پھر حرام زیادہ تارک جمیل ہے اس کا نام وہ خوبی مجھے یقین ہے کہ قادیانی فیملی میں پیدا ہوا ہوگا قادیانی نے اس کے ماں باپ کو کہا ہوگا اس کو دیوبندی مدرسے میں بھیج دو یہ عالم بن جائے گا اور پھر ہمارے لئے کام کرے گا اسی طرح سے وہ خادم قادیان اور یہ قادیانی کے ٹیک پیس ہیں اور اگر کیا نام تارک میرے سے بات کرے وہ بین چود حرامی کتا بات کرے ماں چود انہوں نے کیا جو ہے قوم کو فرب دے رہے ہیں یہ ریش شریف لگا کے امام شریف بان کے ماں چود قادیانی کے لئے کام کر رہے ہیں یہ لوگ یہ مرزا قادیانی سے بھی بڑے خائن ہیں بین چود تو جناب اگر ان کو نظر انداز کرے گی تو مہنگائی ان کا مقدر رہے گا ایک فرسودہ نظام ان کا مقدر رہے گا اور یہ تقسیم ہے دولت کی یہ ان کے مقدر میں رہے گی اکثریت جو ہیں وہ پورٹی کی جو لائن ہے اس سے بھی نیچے چلے جائیں گے اور اکثریت اور جو عقلیت ہے چند فیصد جس میں نبی پچانویں فیصد مر رہی ہیں وہ جو ہے ان کا میار زندگی بہتر ہوگا وہ دولت کے تمام پاکستان کے جو مالی وسائل ہیں اس کے مالک کادیانی ہیں جتنی بھی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں فرمز ہیں یا سنتیں ہیں زیادہ تر کادیانی ہو کی تو نیا پاکستان جو ہے وہ ظلفکار علی بھٹو بنا رہا تھا اور اس نے ظلفکار علی بھٹو شہید نے یہی وجہ تھی کہ وہ جانتا تھا کہ کادیانی وں کے اثر اور رسول کو کم کرنے کے لیے اس نے قوانین بنائے وہ کیا قوانین تھے یہ یہ دیکھیں آپ ظلفکار علی بھٹو کو ادراک تھا کہ یہ ہر محکمے میں جو ہے وہ بات تھی تو یہی وجہ ہے کہ اس نے ٹیکنیکلی طور پر جو رول آف فیت ہر ادارے میں لگا دیا کہ جو بڑے افر ہیں وہ جب تک مو سے اقرار کر کے سائن نہیں کرتے پیپر کے اوپر کہ وہ مرزا کادیانی کو وہ مانتے ہیں قذاب مانتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کے فالوورز کو جو اس کو نبی یا اس کو مجدد مانتے ہیں وہ ان کو کافر سمجھ یہ شرط رکھی گئی تھی آج جو لوگوں کو نہیں بتایا جاتا تو کتنی بڑی خیانت ہے زیعہ لاکھ نے آکے وہ سارا جو تھا وہ رول آف ایتھ اس کو ختم کرتی اور میں نہیں کہہ رہا اور کاتھیانیوں کی اپنی زبان پر مات چودہ رامز جرنل لسٹ جو گھنٹوں گھنٹوں آکر ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ تاریخ مس کر کے وہ بھردانہ شروع کرتے ہیں یہ ساری چیزیں میں ان کو بیان کرتا ہوں اور پھر میں پوچھتا ہوں اور نہون دسو لیکن یہ نہیں بولیں کیونکہ یہ بھی مرضیوں کی ساتھ ہیں تو اس لئے بھائی سچائی کا سارے چینل باندھ کر رہے ہیں اگر ایک آگا وسیم فیکٹ بیس باتیں کر رہا ہے دیکھئے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جس ملک میں وزیر آزم سے لے کر تھانے دار تک مرضی ہوتا ہے وہاں ایک شخص یہ رول آف فیتھ لگا رہا ہے کادیانیوں کے پیچھے ٹھپا لگانے کے لیے اور جناب اس کا انجام پھانسی وہ ہی واز گوئنگ فور ریل نیو پاکستان اور اس نے جو پاکستان کے اندر خرابیاں تھی اس کی نشان دہی کر کے ان خرابیوں کو ختم کر رہا تھا لیکن یہ دین فروش مولویوں نے کادیانیوں کے پیچھے لگ کر جناب اس کی حکومت کادیانی جرنیلوں کو موقع فرام کر دیا کہ وہ مارچ اللہ لگائے یار خدا کو جان دینی ہے تم خود دیکھو اور تم خود دیکھو کہ جو کیا تھی اینٹی بٹو ایک اتحاد بنا تھا پیپل پارٹی کے خلاف ست ستر کے الیکشن میں چار لیڈر اس میں کادیانی تھے آٹ آف نائن اسغر خان کادیانی نسیم ولی خان کادیانی ظہور الہی ممیسیہ کادیانی اور ایک مزاری کادیانی اور یہ مولوی حرام زادے گستی پتر بین چود ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر ایک ہندو کی حکومت کو ختم کر تو صحیح اسلامی حکومت بنانی ہے کون ہے اسلامی حکومت بنانے آپ امیجن کریں اگر 1977 میں وہ انتہابات جیت جاتی کیا کہتے ہیں اس کو ایک قومی اتحاد تو وزیراعظم کس نے بننا تھا خدا کے قسم ہے ان کی یہ ڈیل تھی کہ وزیراعظم جو ہے وہ اسرخان بنے گا اور اسرخان کون آتا ڈیپ آن نو کلتی بے پتر حرام جس ملک میں یہ کنڈیشن ہیں اور وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نیا پاکستان بنائیں نیا پاکستان کی بات کرتا تو حرام زادے بتا پاکستان نیا بنانا اس کی وجہ کیا ہے حرام زادے اگر تو حلالی ہے قادیانی کہا حلالی ہوتے ہیں خیر عمران بتا 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 نیا پاکستان کون کرتے ہیں تیری نکشتی دے پتر تو خود کرپشن کی پیداوار رہے ہیں کشتی کے بچے کتی کے بچے تو خود کرپشن کی پیدا ہو رہے ہیں مات تیرے بڑے جو ہیں قادیانی ہونے کی وجہ سے انہوں نے وہ allartment یں لیں کرپشن کی بنیاد کے اوپر اوکی کیونکہ وہ مرزا جو تھا وہ صرف قادیانی مرزا قادیازم کہا تھا head of قادیازم تھا عوضے کی تک تھا لیکن خدا کی قسم میں نے ثبوت دیا ہے کہ تمام فیصلے جو ہیں سرکاری فیصلے وہ مرزا رتن باغ میں ہوا کرتے تھے یہ کرپشن کی بات کرتا ہے تیری جماعت جس مذہب کو فالو کرتا نا قادیانی کرپشن لانے والے وہ ہیں اس لوگ تھے ان کو کیا پتا کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ قادیانی یہ started all from اللہ میں یہاں سے کرپشن شروع ہو دلے جی توں ایڈا جورت ماندے نا تو پھر کہ پاکستان کے اندر کرپشن کی پیدا وار جو ہے وہ قادیانی جماعت نے کی تھی اور میں اس کرپشن کو ختم کروں گا یعنی وہ ڈاکٹر کیسے جو مریض کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا نقص کیا ہے اس کو کیا پرابلم ہے تو کرپشن کی بات کرتا ہے تو سب سے بڑے کرپٹ پاکستان میں جو کرپشن لانے والے ہیں جو کرپشن کے سرپرست ہیں وہ قادیانی ہیں گشتی کے بچے میں نے تو ثابت کیا مرزوئیوں کی زبان سے کہ وہ کیا کرتے تھے وہ لفافہ کلچر اور محمد علی بھی یہ خود کہہ رہا ہے کہ اس زمانے میں ہندوستان کے نوٹ چلتے تھے اس کے اوپر تھپا لگ جاتا تھا سٹیٹ اور پاکستان اور وہ پاکستانی کرنسی بن جاتی تھی ان بینک چونہ نے دس موریں جو ہیں وہ پاکستان کی وہ جو سٹیٹ بینک تھا دس موریں ان کے پاس تھیں اور کرون ارپیہ ہندوستان سے لے کر آئے تھے جو انڈین کرنسی تھی اس کے اوپر رتن باگ کے اندر بیٹھ کے وہ سٹمپ لگاتے تھے پاکستانی پاکستان ٹائمز بنا اسی کرنسی سے ملک کے اندر انہوں نے نئی آبادیاں بنائیں اسی کرنسی سے سمن آباد بنا اسی کرنسی سے ملتان روڈ کے علاقے پر یہ سارا یار نا آپ اندازہ لگائیں کہ اس قدر زیادہ ہول تھا کہ مرزا قادیانی جو ہے اس کا بیٹا مرزا بشیر الدین وہ لاہور کے اندر آ رہا ہے اور بستیاں بنا رہا ہے اور لوگوں کو وہاں قادیانیوں کو وہاں رجیسٹ کر رہا ہے یہ ایک فلانے قادیانی یعنی کھولی اجازت تھی کہ مرضیت کے جو ہے نا وہ سٹیٹ کے افیر میں جو ہے وہ کریں اگر لوگوں نے قادیانیوں کی ہسٹری نہیں پڑی تو میں کیا کروں میں تو پڑھتا اور سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے ان کو ایکسپوز کرنے کا یار آپ کیوں نہیں ان کے وہ لٹریچر کو پڑھتے آپ کو ساری چیزیں واضح ہو جائیں جو پاکستان کے جو امبیسیڈرز تھے وہ پاکستان کے لیے نہیں اپنی امبیسیوں کو سان سنتالیس سے دو ہزار تا خدا کی قسم قادیانیت کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں ان کو پرموٹ کرتے تھے قادیانیت پھیلاتے ہیں آج بھی اور یہ قوم کیا کہہ رہی ہے ہم نیا پاکستان منائیں گے نیا پاکستان اس بین چود گندے خون سے جس کا سارا خاندان جو اور قادیانی کون ہے اور یار یہ اتنا ڈھیٹ آدمی ہے اس بین چود نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں مرزے کے اوپر لانت بیٹھتا ہوں اور یہ جو نئی چیز ہے جی وہ کیا نام ہے اس کا باجوا وغیرہ یہ دو قادیانیوں نے سنگھ بھسائے ہیں یہ ڈرامے ہوگا اور اس سادش میں پیپس پارٹی بھی شامل ہے اس سادش میں مسلم لیگ بھی شامل ہے کیونکہ جو مالک ہیں پاکستان کے وہ قادیانی ہیں اور انہوں نے ہر صورت پاکستان سے جو ہے وہ قانون وہ بدلنے ہیں جن قانون کی وجہ سے وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب ٹیکنیکل طور کے اوپر آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے اب میں بتا رہا ہوں اور تو کسی بینچود نے نہیں بتایا یہ سچ کہ ذلف کار علی بھٹو شہید نے ان کو نون مسلم ڈیکلیئر کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ سٹیٹ اور پاکستان کے لئے قطرہ ہے کس مولوی نے آج تک یہ بات کی ہے ماں چود نے حرام جزہ دنے تو اسی وجہ آج دیکھئے یار اتنے لوگ اتنے مولوی اتنے کچھ لوگ جو ہیں ان کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی کہ یہ قادیانی اس کا ہونے کا الزام ہے تو ہم کیوں کیسے دھان چود نہ مرد قوم بن چکی ہے ماں چود وہ جنرلسٹ وغیرہ جو ہیں حارون رشید بونڈی اور یہ اوریا مقبول جان حرامی یہ تو ان کو تو پیسہ ملتا ہے یہ تو بے شرم ہو کے تو ایک قادیانی اجنڈے پر کام کریں گے ان لوگوں کو کیا مل رہا ہے جو دن کیا کہتے ہیں عمران خان زندہ بعد امی آئے اور یہ آئے اور ان آنٹیوں کو کیا مل رہا ہے جو ستر کی دہائی میں خوبصورت جوان تھی آپ تو وہ بوڑی ہو گئے ہیں ان کو کیا مل رہے صرف اس لیے کہ بھی عمران خان ستر میں دیشنگ پرسنیلیٹی ہینڈسوم اور یہ اور وہ اس بنیاد کے اوپر بینچو دو تو پھر کل کو کوئی بڑا دوسرا کیا کوئی ایکٹر بڑا آجانگا اس کو بھی یہ کوئی میار نہیں ہے اکرکٹر ہے بڑا اچھا کرکٹر ہے اس کو سپورٹ کروا اکرکٹر پولیٹیشن فرسٹ آف عمران خان ہرگز اور ہرگز قانونی طور پر پاکستان کا وزیر آزم نہیں بن سکتا کیونکہ یہ ہمارے ملک کا قدوم ہے اس کے اوپر کیوں نہیں آتے اگر میرے اختیار ہو میں تو پاکستان میں اس کے اوپر کیس کروں میں مانتا ہوں کہ عدالتیں بھی قادیانی ہوتی ہیں حتی کہ 1953 کے جو انکوائری جو دو ججز بنا تھے کسی نے ستر سال کی پوری تاریخ میں کسی نے یہ بات ایکسپوز کی میں نے کی ہے اور ثبوت دی ہیں کہ وہ قادیانی تھے تو جناب میں جو باتیں کرتا ہوں مجھے ہرگز اور ہرگز یہ نہیں ہے کہ جناب فلانا ہے تو فلانا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں فلانا قادیانی ہے اس لئے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں فلانا قادیانی نواز ہے اس لئے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں مجھے پاکستان سے محبت ہے میں پاکستان کے قانون کی ریسپیکٹ کرتا ہوں ہمارا ملک کا قانون جو ہے وہ کسی بھی قادیانی کو ہیڈ آف سٹیٹ نہیں بناتا اتنا میں ثابت تو کرو جن کو بینچ دو تم ووٹ دے رہے ہو وہ واقعی مسلمان ہے کے نہیں جن کے لئے تم نعرے لگا رہے ہو واقعی وہ وہ کس کو نبی مانتے ہیں مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں یار محمد صلی اللہ علیہ کرلو اور تم لوگوں میں اتنی شرم نہیں ہے بینچ اتنی بے اس قوم ہے کہ دیکھو میں نے بتایا ہے کہ یہ کس طریقے سے قادیانی ہے اس کا ہر ایک ریفرنس دیا ہے اس کے سارے خاندان کے بڑے بڑے لوگ وہ قادیانی ہیں ان کے میں نے نام دی ہیں وہ منشی برکت علی خان مولوی فرزند علی ارجمند خان اور وہ گوھر علی خان اور برکی یہ سب کے سب قادیانی ہیں جتنے بھی ہیں خالد احمد جس کو ذلف کار علی بھٹو نے نکال دیا تھا بکوز ہی وہ اس کا قزن ہے بار بار کہہ چکا ہوں یار تم اس سے تو اس ہاں اگر وہ مرزا قادیانی کے بارے میں کہہ دے کہ میں اس کو جہنمی سمجھتا ہوں میں اس کو مرضی کو کافر سمجھتا ہوں اور پاکستان کے اندر میں اقتدار میں آ کر رول اف فیت دوبارہ لاغو کر دوں گا میں یہ قانون جو عوط ہے ہمارا جو حلف نامہ ہے جس کا اصل مطن یہ ہے کہ نبی کے بعد کوئی بھی کسی بھی فارم میں کسی بھی شکل میں نبوت کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ قذاب ہے اور ایسے شخص کو جو کوئی نبی یا مجدد مانتا وہ بھی کافر ہے یہ اعلان جنہاں جن کو نہیں پتا جنہوں نے میری بات کو نہیں سنا میں ان کو یہ وہ اگزیمٹ جنہوں نے سنا ہے جنہوں نے سنا ہے جنہوں نے سنا ہے جنہوں نے سنا ہے کہ اس کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام ہے اور اس الزام کو رد کیے بغیر یہ لوگ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دین سے گئے دین میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ امیر آپ کسی قادیانی کو بنائے امام کسی قادیانی کو بنائے گنجائش نہیں ہے میری بات کو چھوڑ دو دین میں جاؤ تو بارال پھر وہی ہے جو حرام کی اولاد ہوتی ہے نا اس سے غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ ان کے اندر غیرت ختم ہو چکی ہوئی ہے اس لیے یہ جو بھی ہے سنیں گے غیرت کا مادہ ہوتا تو وہ یہ کہیں گے یار یہ تو بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں آغاو سینج یہ تو ہمارے امام کو چیلنج کر رہا ہے تو تحقیق تو کریں ہم اپنے امام کو بچانے کے لیے لیکن پھر قصور اینہ دانی اینہ دیاں مامان ہیں جنہاں نہ نہیں کی تھی قادیانی تو یہ پیدا ہوئے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قادیانی ہولڈ ختم کیے بغیر نیا پاکستان بان سکتا ہے تو وہ بڑے پہن چھوڑا ہے ہمارے ملک کا جو سب سے غلط جو development ہوئی جو سب سے منفی development ہوئی وہ یہی ہے کہ ایک قادیانی مافیا جو ہے اوپر سے لے کے نیچے تک وہ مالک بن کے بیٹھ گیا پھر دیکھئے میں سبوت دے رہا ہوں آئے نہ حارون رشید گشتی کا بچہ آئے نہ وہ مرزا جیل می حرام زادہ آئے نہ اوریا مقبول جان آئے نہ یہ بدبخت حرام زادے گشتی کے بچے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ دراصل برائے راست قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کا بھی بائیکارٹ کرنا ہے کیونکہ یہ لوگ بھی قادیانی اجنڈے پر کام کرتے ہیں خواہ وہ پیپس پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو اس میں کوئی رتیبر شک نہیں ہے اور جس ملک میں قادیانی خلیفہ کی مرضی سے اس کے ریکمینڈیشن سے کوئی ڈی ایس بھی نہیں بن سکتا کوئی تھانے دار نہیں بن سکتا اوہ پہچھو دو دو وری تین تین وری پرائیم ریچو کیسے بن سکتا ہے بتاؤ دیپ پہلو یار کمال ہو گیا میں بتا رہا ہوں سالوں سے بتا رہا ہوں کہ جناب پاکستان کا جو ہے وہ اصل آئینی حلو یہ ہے کہ وہ مرزا کے کو کنڈیم کرتا ہے کسی قسم کی نبوت کو اور اس کو نبی یا مجدد ماننے والوں کو کافر یہ اس کا مطم ہے کہ پینچ اور یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اس کا ثبوت دی ہے اور میں نے ثبوت بھی کس حوالے سے دی ہیں قادیانیوں کی گنگی زبان سے لگ دی ہیں ان کی کیا کہتے ہیں وہ جو ویڈیو کی صورت میں دی ہیں ان کے اشارت کی ضرورت وہ جو اشارت ابلاغ سے یار میں نے کہا ہے کونسیچوشن اور پاکستان کی جو بنیاد جو ہے وہ اسی چیز کے اوکر ہے اور وہ کونسیچوشن کے پیپر پیش کی ہیں دیکھو بھی یہ ہے ایک حرام زادہ گشتی پتر مولوی نے یہ بات میری بات کو سیکنڈ میں کیا ہاں یا یہ کہتے کہ نہیں تم جوڑ بول رہے ہو ایسی بات ہی کوئی نہیں تو پھر تو میں میری اصلاح ہو جاتی ہے یار کھول کھول اتنے زیادہ ثبوت دینے کے باوجود بھی اگر پاکستان کی عبادی سے زیادہ یا ہمیں جو دونے یہ جو ہے بنا رکھی ہیں تنظیمیں مجھے بتاؤ اور کس لیے کس لیے کس لیے یہ پیرا ہوتا ہے یہ نموس رسالت ختم نبوت پہ پیرا ہے کہ جس ملک کے حلف میں مرزا قادیانی کو کافر کہا گیا ہو ہے وہ حلف بحال کرنے کا بہن چودو مطالبانی کرتے ہیں تو نظریہ ختم نبوت کے اندر تو شگاف ڈال دیئے ہیں زیادہ الحق کے دور میں اور آپ اس کے اوپر شیطانی خموشی رکھی ہوئی ہے تم لوگوں نے یقیناً اور یقیناً تاڑا ٹھیک آرامیو پین چود زیادہ الحق اور مرزا قادیانی کے ساتھ ہی ہے گنگے شیطان امات چود یہ حرامی کتے آئیں گے جی آئیں جی آئیں جی نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں آئیں جی آئیں جی اللہ کا نام لے ہوتا ٹھیک آرامیو پین چود اسی آئیں دیکھو کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ تو پاکستان رہا نہیں ہے کیا تھا کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا ارے اب اس کو مطلب کو تو پلیز رپیٹ نہ کیا کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب تو یہ ہی ہے قادیانی آہ قادیانی حکمران بن قادیانیت کے لیے کام کر اور قادیانیت کی ریاست بنا یہ ریالیٹی ہے یار کمال ہے یعنی میں نے کتنے ثبوت فرام کیے ہیں کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ مکمل طور پہ قادیانی نواز ہے اوکے یہاں پاکستان کا جو آئینی حلف تھا وہ بدل دیا گیا رول آف فیتھ بدل دیا گیا قادیانیوں کو میں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ 1978 میں زیادہ الحق کے دور حکومت میں مسلمان کا سٹیٹس اس کا بحال ہو گیا کوٹ کے ذریعے اور بہت ساری باتیں بتائیں اب میں کیا کیا رپیٹ کروں تو بات کیا ہے پھر پاکستان کی خرابی یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک مسینک مافیا قادیانی مافیا کی حکومت ہے اور اس کے اتحادی بھی ہے وہاں بھی اس کے اتحادی ہیں اندرخانی ان کا ایک ہی حدف ہے تو جناب جیسے میں نے سعودی عرب کی بات کرتا ہوں اللہ کی قسم وہاں سارے بڑے بڑے جو جتنی بھی بڑی اینجوبز ہیں وہ مرضیوں کو دیتے ہیں یہ بینچو سعودی وہاں بھی وہ کہتے ہیں جی وہ کیا تھا حرام زیادہ پانی پتی جو تھے مرضی دو بھائی وہ ڈاکٹر مبشر حسن وغیرہ اے جی اس نے شاہ فیصل کے دباؤ کے اوپر جو ہے انہوں نے بھٹو صاحب نے وہ ان کو نون مسلم ڈیکلیئر کیا اور تیری پانو شاہ فیصل کو ان کے پیچے نمازیں پڑھتا رہا ہے حرام زیادہ گشتی کے پتروں گمراہ کرتے ہو قوم کو وہ تو کرون روپے کی فنڈنگ کرتا تھا قادیانی جماعتوں کو حرام زیادہ بینچو اگر تم لوگ سچ نہیں بتا سکتے تو گمراہی تو نہ پھیلاؤ حرامیوں کو تو تو بارحال یہ اور یہ ظاہرہ میں نے ثابت ثبوت بھی ہیں یہ کوئی کنی طرح سے تمہیں نہیں چھوڑتا ہر فیکٹ کی اوپر جو ہے جو میں بات کرتا ہوں اس کے ثبوت ہیں تو جناب مسئلہ کیا ہے کہ پھر میں وہی کہتا ہوں کہ نیا پاکستان بنانے آجو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پرانے نظام کو بالکل وہ جڑوں سے اکھار کے پھینک دیا گیا اور پرانا نظام جو ہے اس کے ستون جو ہے وہ سب کے سب ربوہ معافی ہے کیوں جیسے میں نے پہلے کہا پرائم نیسٹر کا دیانی منیسٹر کا دیانی جرنیل کا دیانی جج کا دیانی جگیردار کا دیانی پٹواری کا دیانی وہ ڈی ایس پی کا دیانی وہ کرکٹ بورڈ کا چیئرمن کا دیانی وہ امبیسیڈر کا دیانی وہ جناب اور بھی جتنے بھی عوضے ہیں ان کے جس کے اوپر کوئی ریاست جو ہے وہ بیس کرتی ہے وہ تو ادارے ہوتے ہیں اور اداروں کے اوپر لیس دن ٹو پرسنٹ آف پاپولیشن کا دیانیوں کا اگر تبضہ ہے تو پھر مجھے بتائے کہ یہ پاکستان غلام ہے کہ نہیں ریاست کے اندر ریاست ہے کے نہیں اور مرزا کیا کہہ رہے ہیں مرزا طاہر سینے پہ آتھ راکے کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ کشمیر کے اندر جانگ شروع کروای تھی ہمارے قادیانی فرقان فورس بن کے اور ریاست کے اندر ریاست ہے کے نہیں اور دسے تیری گشتی دے حرامزاد نسار اور دسے جیل می تیری تینو گشتی دے پتر دس اور دسے حرون اور جو بھی ہیں یہ جو لیبرلز انٹ بتاؤ ریاست کے اندر ریاست ہے کے نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا اختان چودو تسی کس کان سے آکے جی اور وہ چچے عمران خان کو جی اب اتنے لوگ کٹھے ہوگے اس کے لیے اس کے لیے ارے چھوڑ دو لوگوں کے کٹھے ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا اصل بات کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو خرابی ہے جو نیا پاکستان بنانا ہے وہ خرابی وہ خرابی یقیناً اور یقیناً ربوہ مافیا ہے تا ڈیپا ہے نو دا نانیلہ اندر پہ تو تم پاکستان کو کیسے نیا بنا لوگے کیسے تم مدینہ ریاست بنا لوگے اور حرامزادے مدینہ ریاست کا نام لے کے اس کو کادیانی ریاست بنا رہا ہے کشتی گے پتر تیرے سارے وہ مانچود منسٹرز اکثریت کادیانی سارے امپورٹڈ کادیانی کیا وہ مئی دی یوسوس اور وہ گل اور یہ کیا نام ہے اس کا جنرل کا بیٹا عمر یہ عمر مجھے میں جو میرا کلاس فیلو رہا ہوا ہے وہ یہ سمنہ باد مینی مارکیٹ کے پاس ایک گھر تھا کادیانیوں کا وہاں آکے رہا تھا اب مجھے ساری صورتحال سمجھ آ رہی ہے تو یہ سارے کادیانی مانچو تو ان کادیانیوں کے ساتھ آکے تو کن سی مدینہ ریاست بنائے گا صاف کہہ کے میں کادیانی ریاست بنائے گا دلے کشتی کے بچے اور تم کو جو سپورٹ کر رہے ہیں ان مانچودوں کو اتنا نہیں پتا کہ دیکھو اس کے اوپر سچا یا جھوٹا اعزام کادیانی ہونے کا لگ گیا ہے اس کے جب تک یہ مرزا کو جب تک یہ مرزا کو نام لے کے یہ نہیں کہتا کہ میں عمران خان والد فلان فلان اقرار کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد کادیانی والد مرزا مرتضی احمد سکنا کادیان اس کو میں قذاب اور جہنمی سمجھتا ہوں اور اس کو جو کوئی نبی یا مجدد مانتا ہے ان کو بھی میں کافر سمجھتا ہوں تب تک اس کا مسلمان نہیں مانا جا سکتا تلیم پہلو کسی دے پترو کہو اس کو اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب آپ سپورٹ کرنا شروع کر دو نئے وزیر آزم کی نو چیلنج کرو اگر تم سچے پاکستانی سچے مسلمان ہو تو یہ جو پاکستان کے اندر ان کا کنٹرول ہے جب تک ان کو چیلنج نہیں کر سکتے اور ان کو ویک نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر مسلمان کی ڈومینیشن نہیں ہوتی تب تک ہم غلام ہیں دس ہزار بینچو دو الیکشن کروالو یہ فروڈ ہے تمہیں اپنی زندگیوں کی طرف نہیں دیکھ رہے تم کہ جب سے تم اس نظام کے تحت آئے ہو دلے تمہاری تو نئی نسلیں جو ہے وہ بھی وہ گروی ہو چکی ہوئی ہیں اور تم اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہو جو ہے ہی قادیانی ساختہ جو جس کے اوپر جو تائین بھی ہیں وہ بھی قادیانی ہیں تو یہ سلسلہ بند ہو پھر اس کے بعد نئے پاکستان کی طرف اگر آنا آیا تو جناب ظلفکار علی بھٹو یقیناً اور یقیناً وہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھ گیا ہوا ہے جو میرے علاوہ اس کے کوئی بات نہیں کرتا پوری دنیا میں تو نئے پاکستان کی ضرورت کیا ہے کہ جو دیمک پاکستان کو لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کمزور ہے پاکستان میں کرپچن ہے پاکستان میں بھوکننگ ہے پاکستان میں بے روزگاری ہے پاکستان میں دہشتگردی ہے پاکستان میں جو ہے وہ قانون کی کوئی پبندی نہیں ہے پاکستان میں تو جناب یہ کس کی پیدا کردہ ہے یہ ساری چیزیں یہ قادیانی یہ ادارے جو پاکستان کے اندر نظام ہے اس کی پیدا کردہ ہے اور یہ نظام کے جو سرپرستے آلہ ہیں اور وہ قادیانیتا دیپ پانو تو سی کیوں نہیں اس چیز کو سمجھ رہے قادیانیت کے فروغ کے لیے قادیانیت کی دفاع کے لیے ہم نے اپنے عزیز ملک کی سالمیت کو دعو پر لگا دی اور اس کے اوپر کوئی ماچود نہیں بولتا یہ ڈرامے باز حرام زیادہ گشتی کا بچہ کیا نام ہے پرویز علائی گانڈو قادیانی ہے اس کا سارا کاندان قادیانی ہے تو اوپوزیشن بھی قادیانی حکومت بھی قادیانی تم بینچو تو کس چکر مقوم کے لوگوں پاگل بنا رہے دوسروں کو شیم آن جو تو نئی طاقت جب تک پاکستان میں نہیں بنتی تب تک آپ سوچے منہ خواب میں بھی آپ کو نیا پاکستان نہیں ملے گا تو میں کہہ رہا ہوں میں پاکستان کی بنیاد ذروبکار علی بٹو شہید نے رکھی ہے خدا کی قسم رکھی ہے یہی وجہ تھی کہ اس نے ہر ادارے کے اندر قادیانیوں کو نکالنے کا جو پروسیس تھا وہ شروع عمل تھا وہ کیا وہ مذہبی فقط مذہبی وجہ نہیں تھی کیونکہ اللہ نے اس کو یہ سچ اس کے ذہن میں ڈال دیا تھا کہ جب تک قادیانی بڑے بڑے عودوں پر ہیں پاکستان کے اندر کوئی مصبت تبدیلی نہیں آ سکتی تو اس نے مذہبی ایشو کو تو ساتھ ستمبر انیس سو چوہتر کو فائنل کر دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اوکے اور جس کو عمران خان نے یار یہ لوگ جو اس کو فالو کر رہے ہیں عمران خان کو وہ اس کی کتاب تو جا کے پڑھیں جس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ بیکار فیصلہ تھا اوہ بہنچو دو اوہ گشتی کے بچوں اوہ دلے ہو اوہ حرام کی اولاد ہو تم یہ بتاؤ کہ مرزا قادیانی کے مذہب کے فالوورز کو نون مسلمان ڈیکلیئر کرنا یہ اس کا فائدہ ہے کہ نہیں تاڑاو جڑا ہے نا اوہ پینچود اوہ حرام زیادہ عمران خان وہ کہتا ہے کہ جی اس کا فائدہ کوئی مات اور ظاہر ہے ڈنڈا ان کے اندر گیا تھا نا اسی لئے درد ہوئی ہے ان کو اور درد کا تو فائدہ نہیں ہوتا نا پھر اگر یہ مسلمان ہوتا تو کبھی بھی یہ چیز نہ لکھتا ہے اس کی رائٹنگ اس کی کتاب جو ہے وہ مو بولتا ثبوت ہے کہ یہ مرضی ہے کوئی مسلمان شرابی زانی فاجر اور فاسد ہوگا وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے ہاں مرضی ضرور کہیں گے دین چودو سامنے اتنے اتنے اگر تم اتنے ہی بڑے ہو ہاں ٹھیک ہے پھر کوئے ہماری قبر میں عمران خانی آیا گا جو ہمیں جنت میں لے کے جاگا تاڑیم پان کرنجری دے پترو حرام زدو تو بارال یہ چیز جو ہے سمجھنے کے لیے ہے کہ جناب جب کوئی کوئی امارت تعمیر کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کا نقشہ تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور نیا پاکستان خوشال پاکستان ترقی یافتہ پاکستان اسلام کا قلع پاکستان بنانے کے لیے ظلفکار علی بٹو شہید نے نقشہ بنا دیا ہوا ہے انیس سو تہتر سے ہی یہ نقشہ بن چکا ہوا ہے امارت تعمیر کرنے جا رہا تھا لیکن مولویوں نے اور قادیانیوں نے اور یہودیوں نے مل کے اس کو جو ہے اس کی حکومت ختم کر کے اس کو پھانسی لگوا دیا یہ ریالیٹی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو وہ امارت جو بن رہی تھی وہ نامکمل ہے آغا وسیم ظلفکار علی بٹو کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ امارت بنانی ہے اور میں جانتا ہوں ہر چیز کے باوجود انشاءاللہ پاکستان سلامت بھی رہے گا اور اس ملک سے قادیانیت کا جو ہولڈ ہے وہ ختم بھی ہوگا نیا پاکستان بلکل اور بلکل بنے گا ایک مضبوط پاکستان بنے گا ایک توانہ پاکستان بنے گا اسلام کا قلعہ پاکستان بنے گا یہیں سے خوش عقیدہ مسلمان جو ہیں امام مہندی کا لشکر بنیں گے تو یہ چیز کفار نے انڈرسٹینڈ کی اسی لئے تو پاکستان کے اوپر جو ہے ایسی حکومت جو ایک نیا اسلامی بلوک بنانے جا رہی تھی اس کو ختم کر کے اس کے لیڈر کو قادیانی انہیں پانسی لگوا دی ختم کروانے میں امریک کا یہودی لوبی وغیرہ شامل ہیں پانسی جو ہے وہ صرف اور صرف قادیانیوں نے دی ہے اس کا سارے ثبوت دے چکا ہوں سارے میں کیا کہوں یار یہ کیسے ماں چوت کہتے ہیں جی ہم پپلی ہیں بٹو اسٹ ہیں کہ ذل افکار علی بٹو نے تین بار عدالت میں کہا کہ میں مجھے پانسی اس لیے لگانے کا پروگرام بن رہا ہے کہ میں نے مرضیوں کو نون مسلم ڈیکلیئر کیا تھا اور اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا اور آج بین چوت حرامزادے گشتی کے پتر کہتے ہیں جی ہم مذہبی نہیں ہیں واہ جی واہ یہ کوئی مذہبی مسئلہ ہے ایک آدمی کا نہ 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 خون ہو رہا ہے یہ مذہبی مسئلہ یہ انسانی مسئلہ تھا یہ انسانی علمیہ تھا کہ مرضیوں نے جو ہے اس کو وہ کر دیا تم کے اس انسانیت کی بات کرتے ہو مذہبی مسئلہ تو پھر بولو ہم ظلفکار علی بٹو کے بھی فالوور نہیں ہیں کیونکہ اس کے نام پر بین چوتے تم نے پیسے کماتے ہو سچی جوٹی کسے لکھ کرتے ہو جناب اپنے آپ کو جبکہ وہ آخر دام تک یہ کہتا رہا کہ مرضی مجھے مار رہے ہیں اور آج کوئی ماہ چوت پیپلز پارٹی کا حرامزادہ وہ یہ ظلفکار علی بٹو کی اس سچ بات کو بیان نہیں کرتا جو ظاہر ہے جو میرے دور کے حامصر وغیرہ میں ان کی بات کر رہا ہوں آج کے بچوں کو تو صرف میں ہی بتا رہا ہوں تو پھر جب ہمارے پاس روڈ میپ ہے کہ کیسے نیا پاکستان بننا ہے تو اس کی ترجیحات کیا ہے یہ تو ہمارا کام ہے تو جناب جب تک پاکستان کادیانی تسلط ہے پاکستان نیا نہیں بنے گا یہ یہ جھکرا رہے گا اس فرسودہ نظام کے اندر تو اس کو اس کی سب سے بنیادی چیز جو ظلفکار علی بٹو نے شروع کی تھی کہ ہر ادارے سے مرزئیوں کو نکالنے کا جو ہے وہ عمل پھر سے شروع کیا جائے پھر سے رول آف فیت ساری انسیچوشن میں لگایا جائے جو یہ نہیں لکھ کر دے گا جو یہ نہیں اقرار کرے گا اس کو چپڑا سی بھی نہیں کسی محکمے میں رکھنا اور اس کے علاوہ ظلفکار علی بٹو نے اندر خانی یہ لا بنانے کے باوجود اس نے اندر خانی اپنا نیٹ ورک شروع کر دیا تھا کہ وہ مختلف لوگوں کو جو اداروں میں افسران تھے اندر خانی ان کے قادیانیت کے اوپر انفرمیشن لے رہے تو یہ ایک دیمک کو آپ تو ٹاچ نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں جی میں اس لکڑی کو بچاؤں گا جہالت ہے یہ تو عمران خان اگر تو اپنے باپ کی اولاد ہے تو بتا جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں غلط ہے یا نہیں بالکل سچ کہہ رہا ہوں تیری پہن تیرے پیچھے قادیانی آتھنا ہوتا تو تُو نے چاند ایک ٹیسٹ کھیل کے تو کب کف آرہ ہو گیا نہ تھا ٹھیک ہے تو اچھا کرکٹر ہونا اور بات ہے وہ کرکٹ یہ جو ہے وہ کھیل ہے انگریز نے دی ہوئی ہے کرکٹ نہ ہوگی بینچو تو تم نے تو کرکٹ کو مذہب سے بھی زیادہ درجہ دے دی ہے جی ورل کپ جیتا تھا وہ کتنے پھر وہ ہوکی کے پلیئروں کو بھی لے کے اور جنہوں نے ایک نہیں کتنے ورل کپ جیتے ہیں ان کا نام نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ خادیانی ان میں نہ ہو ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی اتنا ہیڈسوم اور اتنا وہ کیسا نوو جیتنا یہ ہے یہ ساری جیتنے کے اوپر اگر تم اس کو مانتے ہو جنہ نے ایک بار نہیں کہ وہ لوگوں کو نام بھی نہیں ان کے پتا ہوں یہ نقشہ ہے ہمارے پاس تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جنا فرس ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ ہم جانتے ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہ ترکی کی جو تھی ایک جو ہے نا مرکز اسلام کا کمزور ہوگا ساری اس میں نقش بھی تھے لیکن ایک خلافت کا نام تھا ترکی کی خلافت وہ مسینک ایجنٹ جویش ایجنٹ آتا ترک جو ہے وہ اس نے آ کر جو ہے جو بھی کچھ کیا اور ترکی کو جو ہے وہ مسینک سٹیٹ بنانے کا شروع کر دیا مسینک سٹیٹ بناتے ہیں نا دیکھ مسینک کیا ہے جو سپیرچل آرڈر رہا ہے اس کو ختم کر کے یہ جو ہیں سٹانک یہ جو سود ہے سیطانک آرڈر ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر مذہب میں سود حرام ہے لیکن آج شیطان کا غلبہ ہے سود کے بغیر دنیا نہیں چلتی اسی طرح سے بہت سارے جو جو چیزیں روحانی آرڈر کے اگینسٹ ہیں وہ سیکلوریزم کا اور اس قسم کا یہ حصہ ہے تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ عطا ترک نے پورا مذانک سسٹم آلگا دی آلہ کہ لینگویز کی 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 آربی ختم کر کے تو جناب اس نے کیونکہ آربی آل 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 ہو جائے گا اور پھر نیچرلی یہ وہاں کیا پھیلے گی آل لا دینیت پھیلے گی اور لا دینیت پوری دنیا میں لاغو کرنا یہ دجال کے نیو ورلڈ آرڈر کا ایک حصہ ہے اور یہی چیز وہ کر رہا تھا ہمیں امان اللہ کان افغان حسان کے اندر تو کیا ہے آل یہ فرس سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے اسلامی خطہ یہ یا تو وہ اشتراقیت کی طرف چلا گیا یا پھر قومیت کی طرف اور یہ اتا ترک طرز کے اوپر سیکلورزم یہ وہ ساری چیزیں تو وہ ایک مرکز سے جو امت کا کونسٹ ہے وہ ختم ہو گئے لیکن اس کو ریوائیو کرنے کی اس کو بحال کرنے کی ضرورت تھی جو اللہ سبحانہ تعالی نے ظلف کار علی بٹو کے ذریعے انیس سو چھوہتر کی اسلامی کانفرنس اور اس میں ایٹم بام بنانے کا تھا جو بات آج تک نہیں کی جاتی وہ یہی ہے کہ جب مئی سیونٹی فور میں بھارت نے ایٹمی تجربات کیے تو بٹو شہید نے یہ تاریخی بات کی تھی کہ عیسائی یہودی کیمونس اور اب ہندو تہذیب کے ماننے والے اپنے دفاع کے لیے ایٹمی اتھیار بنا چکے ہیں مگر احل اسلام اپنے دفاع کے لیے ایٹمی اتھیار نہیں رکھتے اس لیے دنیا اسلام امت کے دفاع کے لیے ضروری ہے ضروری ہے کہ مسلم امت بھی ایٹمی صلاحیت حاصل کرے اور پاکستان ہر حالت میں ایٹم بمگ بنائے گا تو جناب یہی وجہ تھی یہی وجہ تھی لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو اسلامی ایٹم بمگ کا نام دیا گیا یہ ظلف کار لی بھٹو نے کہا تھا کہ سارے مذہب کے اور نظریات کے ماننے والے جو ہیں وہ اپنا دفاعی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایٹم بمگ ہے مسلم اممد کے پاس نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم بنائیں گے تو یہ جناب اس کو اسلامی ایٹم بمگ کا نام دے دیا گیا لیکن لوگ اگر یہ ساری چیزیں نہیں یاد رکھتے تو میں کیا کر سکتا ہو تو جناب آلی کیا ہے کہ انیس سو چوہتر کی جو اسلامی کانفرنس لاہور میں منقض ہوئی تھی اس کا اجینڈا یہ ہی تھا کہ مسلمانوں کو اپنی ایک مارکیڈ بنانی ہے مسلمانوں کو اپنا مشترک دفاع بنانا ہے ایک مسلمان ملک کے اوپر حملہ سارے مسلمان ممالک کے اوپر حملہ تصور ہوگا اور اس کا وہ مل کر دفاع کریں گے ہمارے پاس جدید ہر بھی ٹیکنالوجی ہوگی ہمارے جو وسائل ہیں وہ امت کے فلا کے لیے استعمال ہوں گے اوکے نہ کہ وہ وہ وہابیوں کے جتنا بھی پیٹرو ڈالر ہیں وہ تو امریکہ کیا کہتے ہیں یہودی بینکوں میں اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم چودی ہم چودی مدد کریں گے تو بہرحال آج یہ حمد کریں چلے پورا نہیں آدھا پیسہ اور امریکن بینکوں سے نکال ضرورت ہے آج بھی ہماری ضرورت ہے کہ ایک اسلامی بلوک بنے اور جس کی ایک آرمی ہو جس کا ایک مشترکہ منڈی ہو ویزا سسٹم ختم ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں مسلمان جو وسائل پاکستان کے ہیں وہ ساری امت کے لیے ہوں اور اس تصور کو جب تک ہم لے کر آگے نہیں چلیں گے اور یہاں ایک اضافی بات بتاؤ کہ ضیاء علاق کے دور میں یہ کہا گیا کہ افغانستان کے مسلمان جو ہے وہ یہ ہے اور وہ ہے جوسیوں سے جات کر رہے ہے پاکستان کے دفاع کے لیے اور لیکن انیس سو چھوٹر میں تو اس آہ کانفرنس کو سبوتاج کرنے کی کوشش آہ افغانستان کی طرف سے ہوئی تھی تو وہ ہم بدو بدی زبردست ہی ان کو اس میں نہ ڈالیں وہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے تو بارال جو ہم لوگ چیزیں جو سمجھتے ہیں وہ یہی اگر عمران خان میں عمت ہے اس پروگرام کو یا تو یہ کہے کہ یہ پروگرام ناقص ہے اگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا تو کہے کہ میں اس پروگرام کو اپنا ہوں گا ذلوکار علی بھٹو نے 73 میں جو مطن دیا ہے حلف اس کو بحال کر واؤں گا اور سب سے پہلے خود اس مطن کے اوپر جو ہے اس کو کہے اس کو دہرائے جب یہ سیکنڈ ٹائم پرائم نیسٹر بنے گا لیکن نہیں ہے قادیانی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تو خیر وہ رول آف ایت کو دوبارہ لاغو کروائے یہ قانون پاکستان کے در دیوار پر لکھ قادیانی جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے لیے قطرہ ہیں لہذا اس وجہ سے ان کو کوئی جو ہے نا اقلی دیوار دوپر نہیں رکھا جائے گا رہے پاکستان میں وہ نہیں کہ لیکن ایک اقلیت کی حیثیت سے اعلان کر ہاتھ تیری آئے سیکنڈ ٹائم تو اگر بنے گا تو اگر قادیانی نہیں ہے تو اعلان کرو کہ یہ جو ربوہ مافیا ہے ربوہ یہ پاکستان کی سرزمین ہے یہاں سارے پاکستانیوں کا حق ہے کہ یہاں رہیں وہ بہنچو تو اوپن سٹی نہیں آج تک ہو سکی ربوہ تو پھر کہنا کہ یہ قادیانی نہیں بلکل قادیانی ہے ارے میں باروہ کہہ اول تو عمران خان کی خاندانی قادیانی ہے اگر اور جو دوسرے ہیں جن کا بھی سراخ نہیں مجھے ملا کہ وہ قادیانی وں زیاد حق کے بعد اب تک جتنے بھی وہ مکمل زیاد حق نے پاکستان کو مکمل قادیانی ریاست بنا دیا تھا اس سے پہلے جو یعیہ خان کے دور سے عیوب خان اور یعیہ خان یہ سب کے سب قادیانی دومینیشن رہی ہے ان کے اندر لیکن وہ پتہ چل جاتا تھا معلوم ہو جاتا تھا یہ قادیانی یہ قادیانی یہ قادیانی ہے لوگوں میں اتنا شعور بھی نہیں تھا تو زیاد لاکھ کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے طریق جو ہے وہ اپنی وہ بدل دی کہ چھپے رہو اپنا قادیانی ہونا ظاہر نہ کرو اور کوئی تبلیغی جماعت میں قادیانی سر کے اوپر امامہ باندھ کے جا رہا ہے وہ جی دیکھو دی دیکھو وہ تو تبلیغی جماعت میں جاتا ہے تو اس لیے انہوں نے بہت عشیاری کے ساتھ جو ہے اپنی شناخت قادیانی کچھ ہے قادیانی اس میں کوئی شک نہیں تو جہاں یہ صورتحال ہوگی وہاں نیا پاکستان کیسے بن سکتے نیا پاکستان سے مراد یہ ہے ایکسپلویٹیشن سے پاک اور ایکسپلویٹیشن کون کرتا ہے خدا کی قسم ہے وحدہ اللہ شریک کی قسم ہے یہ قادیانی کرتے ہیں ایکسپلویٹیشن اب آپ میری بات کو آپ دیکھیں کہ کون پاکستان کا لیڈر ہے کون پاکستان کا فوجی بڑے بڑے افسر ہیں کون عدلیہ میں ججز ہیں کون یعنی یار خدا کے لیے ان لوگوں کی تحقیق کرو ان کی فیملیز کو چیز کرو اللہ کی قسم نبے فیصد سے بھی زیادہ جو ہے جو اہم اہم کرندے ہوتے ہیں ریاستی وہ قادیانی ہی آپ کو ملیں گے اور یہ ایسے نظام کو برقرار رکھنا قادیانیوں کی ضرورت ہے دو سال بین نظیر کو دے دیئے دو سال نواز شریف کو دے دیئے دو تین سال عمران خان کو اور یہ سلسلہ یہ ایک سائیکل کی طرح چلتا رہے گا اور خدا کے لیے اس چیز کو سمجھو نظام کے اندر کوئی تبدیل ہی نہیں آگی عمران خان نے ساڑھے تین سال میں کیا کیا ہے کیا نیا پاکستان دیا ہے ہاں وہ سارے امپورٹیڈ قادیانیوں کو ریاست یعنی پاکستان کا قانون قانون یہ کہتا ہے کہ ریاست کے لیے خطرہ ہے قادیانی اور پاکستان کی سیکیورٹی کا جو چیف بنا دیا گیا وہ مہید یوسف قادیانی دیکھو یار یہ بینچو مزاگ نہیں تو کیا ہے اس کے بزرگ سارے قادیانی مہید یوسف کے یار اور کون کون سے اس نے اٹھا اٹھا کے اکبر کیا نام تھا وہ موٹا سا وہ قادیانی یہ کیا نام ہے اس کے سارے اکثریت منسٹر اب ان کے نام میں کیا لوں آپ کے سامنے ہیں فواد چودری اور وہ فلانا اور یہ یہ سب کے سب قادیانی اور پھر جن لوگوں نے جو خرابی کا element ہے وہ قادیانی ہے اور یہ بینچو کیسے کہہ رہا کہ میں جو ہے نیا پاکستان بناؤں گا جب کہ اس کی ٹیم میں وہ خود بھی قادیانی اور اس کی ٹیم بھی قادیانی اور گل یہ کون ہے یہ بھی قادیانی یعنی اس کے اردگرد سارے قادیانی خود قادیانی جنہوں نے پاکستان کے اندر تمام خرابیاں پیدا کی ہیں اور یہ کتنی بڑی منافقت ہے کہ وہ کہہ رہا کہ میں نیا پاکستان بناؤں اور یہ لوگ جائل کتنے لانتی ہیں کہ یہ قادیانی پلاننگ ہے کہ اس کو وقتی طور پر ریموو کیا جائے اس کو جو ہے ظاہر ہے ہمارے لوگوں کی کوئی پولیٹیکل اتنی کمیٹمنٹ نہیں ہوتی جذباتی زیادہ ہوتی ہیں اوہ جی عمران خان کو پرائم نبیل کیا ایک میلین مسلمان پارٹیشن کے وقت بن رہے تھے اس وقت ظلم نہیں ہوا اور جب ایک بے قصور آدمی کو ظلفکار علی بٹو کو شہید کر دیا گیا اس وقت ظلم نہیں ہوا دس ہزار قادیانی مخالف جو عاشقان رسول تھے عمران خان کے برادری کے بندے نے جنرل آزم برکی نے دس ہزار کو شہید کر دیا اس وقت ظلم نہیں ہوا پشاور میں بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے بچے بچارے مار اس وقت ظلم نہیں ہوا ظلم ہوا تو صرف ہوا کہ امران خان کو انہوں نے پرائم نیسٹر شپ سے اٹھا دیا حالانکہ اس کے اٹھانے کے پیچھے یہ ہے کہ وہ بری طرح سے فلوپ نہ ہو جائے ریزرو رکھو اس کو تو یہ کھیل تماشی ہیں اس کو آپ لوگ یہ چیزیں نہیں سمجھ رہے آپ اس کے پیچھے جاؤگے آپ اس کو یعنی بدو بدی ایک ثابت شدہ کاریانی کو ماں چودو تم دوبارہ سے سپورٹ کر رہے اور مرنا بھی ہے ساری زندگی تم رکس نہیں کرنے اور حرام زادو مرنا بھی بین چودو کیا جواب دوگے اب یہ دو چیزیں ہیں نا کیا وہ کادیانی ہے یا کادیانی نہیں ہے اور اگر تم اصل کے ہو تو ثابت کرو کہ وہ کادیانی نہیں ہے پھر تم اپنے ہونے والے بچوں کو بھی اس کے جلسے میں لے کے جاؤ فرض کیا کہ اگر واقع وہ کادیانی ہوا اور تمہاری موت آگئی تو کیا جواب دوگے اللہ کو کہ ہم نے سچ بات سنی سچ بات کو ہم نے رد کیا اور پھر بھی کادیانی کے لیے ہم سرگر میں عمل رہے تمہاری نمازیں تمہارے روزیں تمہاری ہر چیز فینش تو یہ سمجھو یہ سمجھو یہ ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف کہ دوسری ٹرم میں ایک تو اس کو بچا لیا گیا ہے کہ یہ مکمل کام نہ ہو دوسرا جب یہ دوبارہ آئے گا تو وہ کام ادور کام جو ہیں وہ کادیانی کے لیے وہ کرے گا اور اگرچہ یہ دوسرے حکمران جو ہیں دوسرے بھی جو مسلم لی ہے یا پیپر پارٹی یہ بھی یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں کچھ دین کی محبت ہے یہ بھی بینچ شدید کادیانی کادیانی رول تھا اس کے بعد بھی کادیانی رول رہا ہے بینظیر نے بھی کادیانی رول کو ہی کنٹینیو رکھا ہے تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں جب تیش ہدا حقیقت جو مو بولتے حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز حتیٰ کہ یہ ختم نبوت تنظیم عدلیہ تمام ادارے وہ کادیانی ایجنڈا پہ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں دن راج سخت محنت کر رہے ہیں اور اس یہ پھر کیسے پاکستان جو ہے ایک توانہ اسلامی ملک بن سکتا ہے سیاسی جو جماعتیں ہیں اقتدار اکثر ان کے پاس جاتا ہے یا کادیانی پھر اپنی ضرورت کے تیت ہمیشہ یاد رکھیں جتنے مارشاللہ لگے ہیں وہ کادیانی ہونے لگو آئے ہیں کیونکہ جرنیل آرمی یہ ہوتے ہی کادیانی ہیں کادیانی جرنیل جو جی ایچ کیو وغیرہ میں مرزا مسرور کا ٹیلی فون آئے دے گا اور وہ کہے گا نہ کہ تم اپنی پینٹے اتار دو تو یہ اپنی پینٹے اتار دیں یہ اتنے اس کے تابدار ہے کیا نام اپنے خلیفہ کے آرڈر کے ان کی ٹریننگ ایسی ہے بابا وہ ڈسیپلن جو کادیانی جماعت کا ہے وہ ہمارے مولوی ہمارے لوگ آج تک نہیں سمجھ سکے کادیانی اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم شمال کی طرف جا رہے ہیں تو سمجھو وہ جنوب کی طرف جا رہے ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ضیاء الحق جو ہے وہ بہت برا آدمی ہے تو سمجھو یہ ان کا اپنا آدمی ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرویز الہی جو ہے وہ بہت خراب ہے وہ ہمارے خلاف بیان دیتا ہے فلان یہ کرتا ہے عمران قان نے کادیانی مولویوں کے ساتھ اتحاد کر لیا یا یہ کر لیا تو یہ آپ سمجھ لیں سمجھ لیں کہ یہ ان کے اپنے بندے لوگوں کے آنکھوں میں بول جانکنا ان کا اصل محصد ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں جی تم زیا کو قادیانی وہ تو دن رات ان کو گالیاں دیتے ہیں اے پینچ دو یہ ان کے ٹیکٹس ہیں جب میں نے ہر چیز ظاہر کر دی کہ زیا قادیانی ہے پہلے یہ تو آؤ مرزا مسرور اس کو اچھا کہتا یا برا کہتا اس کو چھوڑ دو جو میں نے ثبوت پیش کی ہیں اگر تم واقعی حلالی ہو تو ان کو غلط ثابت کر جو ثبوت میں نے عمران خان کے قادیانی ہونے کے دیئے ہیں اگر حلالی ہو تو ان کو ثبوت کر ان کو غلط ثابت کر اتنے واضح لڑائیاں لڑتا تھا ان کی اتنا ریسپیکٹ کرتا تھا وہ جناب ہمیں کیا کہتا تھا ہم قادیانیوں کا تحفظ کیا کرتا تھا یار اس کے قادیانی جو ہیں احمد حسن خان قادیانی وغیرہ یہ دیکھ یہ اگر آپ تاریخ کا متعلق کریں دیورنگ بریٹش انڈیا جو تھی اس میں جتنے بھی عوضے تھے یہ 98 پرسن آپ سمجھ لیں سب مرضائیوں کو دیتے تھے آپ نے مرضائی کی پہچان کرنی ہے تو دیکھیں کہ بریٹش انڈیا جب بھی انگریزی دور تھا اس میں ڈی ایس پی مسلمان نام کا کون تھا جرنیل یا فوجی افسر کون تھا یا سیول سرویس میں کون تھا جیسے جیسے نام آتے جائیں گے انگریز بڑے کلیور تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مرضائی جو ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ پرست تھے آج بھی آپ دیکھ لیں ایک کادیانی ہے یا نہیں ہے آپ جرمنی میں چلا جاتا ہے یا انگلینڈ میں چلا آتا ہے اس نے میجک ورڈ بولنا ہے آم آحمدی that's all تو یار یہ لوگ اگر نہیں سمجھتے تو unfortunate ہے لیکن ہم پھر دیکھتے ہیں جناب کہ پاکستان کے قومی ادارے جو ہیں جب 1947 میں یہ بڑے بڑے لوگ یار آپ تحقیق میری طرح کیوں نہیں کرتے ان کے نام لکھیں کہ وہ منسٹر کون تھا وہ پاکستان کا جو سٹیٹ بینک کا جو بڑا ہوتا چیئرمن کون تھا فلانا کون تھا خدا کی امبیسیڈر کون تھا اللہ کی قسم ہے سب قادیانی میں آپ کیوں نہیں تحقیق کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں جی نہیں وہ تو قادیانی نہیں تھا یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا یہ possible نہیں تھا کہ انگریزی ٹائم میں یا پاکستان بننے سے پہلے کوئی جو ہے وہ کیا طبقے کی بات نہیں کر رہا جو بڑے ائر فورس میں مرضائیوں کو رکھا ہوا تھا اور وہ چیزیں جو ہیں نیوی میں یہ وہ مرضائی تھے کیونکہ انگریز کا کوئی پروگرام یہ نہیں تھا کہ ہندوستان کو ازادی دے دینی ہے نا یہ تو سیکنڈ ورل وار ہو گئی ہے ہو گیا چیزیں بدل گئیں تو مطلب وہ پکا پکا مزید دو سو سال کے لیے ہندوستان کو اپنی کلونی بنا رہے تھے لیکن حالات جنگ کے بعد بدل گئے تو اس مقصد کے لیے ان کو لوکل لوگوں کی ضرورت تھی اور ان کو سب سے زیادہ خطرہ جو تھا وہ مسلمان سے تھا کیونکہ وہ جانتے نہیں تھا ان کا اور اس لیے مسلمانوں میں سے ہی انہوں نے قادیانیوں کو ڈیویلپ کیا اور ان کو جو ہے آرمی میں بھی اور ہر ادارے میں لے کے آئے تاکہ رٹ انگریز کی جو ہے وہ قائم رہے مسلمانوں کو یہ ڈنڈا دے کے رکھیں گے مسلمانوں کو پریس کر کے رکھیں گے اور یہ ایسے ہیں بھئی قادیانی خود کہتے ہیں میں نے لگایا بھی ہے کہ انگریز صرف قادیانی کے اوپر ٹرس کرتا تھا وہ میں پھر لگا دیتا ہوں وہ پھر سن لی گئے تو یہ ساری چیزیں پاکستان کو ورثے میں ملی ہیں بہن چودہ تم کیوں نہیں چیز کو کیا پتا مرضی اس کو تو شاید صحیح پوری طرح بھی نہیں آتا تھا تو اس کو شاید قادیانی نیٹور کے بارے میں اتنی معلومات نہیں تھی تو وہ کوئی مذہبی شخص نہیں تھا بس اس نے دیکھا یہ انگریز کی ہی سوچ تھی کہ جو ہے احرار والے اور یہ دوسرے یہ انگریز کیا کہتے ہیں پاکستان کی تشکیل کی مخالفت کریں کیونکہ جب یہ مین سٹریم جو آگے آئے ہوئے مسلمان کے نام سے جب یہ مخالفت کریں گے تو انہوں نے پھر حالانکہ قادیانی بھی اکھنڈ بارت چاہتے تھے جس کے میں ثبوت دے چکا ہوں وہ آخر میں پھر انگریز نے کام بنا رہے ہیں تو جو جیتے گا اس کی طرف چلے جانا تو یہ ہی کچھ ہوا یعنی 46 تک قادیانی نے اپنے جو 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 پنجاب سبائی الیکشن ہوئے تھے 46 میں انہوں نے اپنے مسلم لیگ اور دوسری پارٹیوں کے خلاف رکھے تھے پھر یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے میں ہمارا ساتھ تھا اگر ساتھ ہوتا تو یہ اپنی پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ مسلم لیگ کے امیدواروں کے خلاف تو نہ رکھتے اگر یہ پاکستان ہی بنانے کے شوق میں تھے تو یہ قائد اعظم نے جو ڈیمان پاکستان کی تھی انہوں نے اس کو کہا ہے ایک دیوانے کا خواب کب کہا ہے چھے ماہ پہلے تک پاکستان تو یہ کہتے رہے ہیں تو پھر یہ نواب کیا تھا بہا بہاول نو بپال کا نواب وہ مرضی تھا حرام زیادہ مرزا نے اس کو بیجا کہ قائد اعظم کو جا کہ بلو کہ اکھنڈ بھارت پر اگری ہو جائے اس کو منسٹری مل جائیں گی یہ رشوت ہیں دیں انہوں نے مسلم لیگ کے لوگوں کو کہ جا کے قائد اعظم کو کہ ٹھیک ہے ہمیں حکومت مل رہی ہے اکھنڈ بھارت کی ہم اس کا پارٹ بن رہے ہیں تو یہ قائد اعظم کی فراست تھی کہ اس نے اس ٹریپ میں نہیں آیا لیکن یہ بھی ثبوت میں نے دیئے ہیں ان کی اپنی ان کی اپنے قادیانیوں کے اپنے ذرائع سے کہ وہ مرزے نے اس کو نواب اور بھوپال کو بیجا کے جا کے قائد اعظم کا اور آج یہ سارے پاکستان میں لبرل وغیرہ کہتے ہیں جی پاکستان تو بنائے مرضائیوں نے نہیں مرضائی ہر طرف اپنے پاؤ رکھتے ہیں سارے پارٹ پارٹ ان کا میں پہلے بھی کیچک ہوں ان کا ووٹ بینک ہے نہیں لیکن ساری پارٹ جو سپورٹ کرتے ہیں وہ ریاستی اداروں کے اوپر ان کا تسلط ہے تو وہ ان کی سپورٹ ہوتی ہے جو جو الیکشن میں بہت زیادہ وائٹل رول پلے کرتی ہے کہ دی ایس پی وغیرہ اور کیا کہتے ہیں یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں یا پولنگ ایجنٹ کیا وہ جو الیکشن کمیشن کے جو وغیرہ ہوتے ہیں سارے قادیانی ہوتے ہیں تو یہ پاکستان یہ بہت بڑا مزاق ہے کہ اس کو پاکستان کو ایک مسلم ریاست کہنا اور لوگ ایک ہی چیز میں آوے آوے نواز شریف آوے شیر آگیا بلہ چال گیا تو نتھنگ ایلس یا وہ بلاول کے نعرے لگا دی نتھنگ ایلس تو بینچو دو ان کا نظریہ دیکھو ان کا نظریہ ہی نہیں ہے ان کو اس چیز کا مکمل فقدان ہے نظریات کا اس کنجر نے کہا کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا اور اس نے بتایا نہیں کیسے بنائے گا تو جناب جب کوئی آئے پاکستان کے اندر وہ آکے واضح طور پر اعلان کرے نیا پاکستان کیسے بنے گا کہ فوج کے اندر مسلمان افراد کی ڈومینیشن ہوگی کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے بیروکریٹس اور یہ جتنے بھی امبیسیڈر یہ ساب لوگ جو ہیں یہ ان کی جانچ پر تال ہوگی اور جہاں مرضائی ہیں ان کو رپلس مسلمانوں کے ساتھ کیے جائے گا یہ پاکستان کا جو حلف نامہ ہے اس کا سیونٹی وہ بحال کیے جائے گا رول آف فیتھ کو بحال کیا جائے گا کادیانی کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں اسلامی شاعر نہیں لگا سکتے اپنے ساتھ تو اس لیے ان کا نام بھی احمدیہ کی بجائے کیونکہ احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک ہے اسلامی شاعر ہے یہ دینچود زیاء اللہ نے کتنا بڑا دوکہ دیا تھا قوم کو تو جناب یہ اپنی جماعت کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نہیں رکھ سکتے یہ 1974 کی جو ہے اس میں یہ گرنٹی تھی کہ یہ قطر نہیں نہیں کر سکتے اور آہستہ آہستہ جنہوں نے پہنچو ہر جگہ پر یعنی جس ملک کے اندر ریلیجسٹ آفیر کا منیسٹر کیا نام ہے اس کا اجاز الحق وہ بن جائے تو شیم شیم ملویوں کی ماں کا میرے موہ سنوگے کچھ کیا یہ اس لیے پاکستان بنایا تھا اس لیے بنایا تھا کہ مسلمان غریب سے غریب تر اور قادیانی امیر سے امیر تر ہوتا جائے مسلمان صرف نعرے لگاتا جائے اور قیادت جو ہے وہ قادیانیوں کے پاس آ جائے اس لیے بنا تھا پاکستان بہنچو دو تمہیں تو اتنا خیال نہیں ہے کہ یار ایک آدمی ہر طریقے سے عمران خان کی اور دیگر لوگوں کی کا قادیانی ہونا ثابت آپ کے اندر اسلامی غیرت نہیں جاگ رہی بہنچو دو ککتی کے بچوں حرامی ہو تم کہ قادیانیوں کی سپورٹ کرتے ہو توبہ 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 یہ وہ جو آنٹیاں میں تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میری ہم اثر یہ ستر کی دہائی کی ہو نا نو دیکھو اجے تاک اشکل آرہی ہے جان دیو پاکستان حمران خان صرف اس لیے کہ وہ گوڈ لکنگ ہے پاوے یودی پاوے مرز ہے پاوے ہندو سکھ ہے ڈوزن میٹر سوڑا منڈا ہے ہم وہ مومی اسرار نے تو وہ کیا کر دیا تھا فتوہ بھی دے دیا تھا کہ رانوں کے اوپر گیند کو رب کرتا ہے خیر عجیب عجیب ڈرامے ہیں اس ملک میں تو بھئی اب بات کیا ہے بات یہ ہے پاکستان بننے کا مقصد تھا ہندوستان کے مسلمان جو یہ پوٹینشل جو یہ رکھتے ہیں ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ اس قابلیت کے اہل ہیں کہ وہ ایک مضبوط خوشحال ایک اسلامی ریاست تشکیل دے سکتے تھے تو یہ اس قسم کی طاقت کے حامل تھے کہ یہ ریپلیس کر سکتے تھے جو ترکی کی جو خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا تھا اس کی جگہ کسی نہ کسی نے تو لیڈنگ رول پلی کرنا تھا یہ قوالیٹی ہندوستان کے مسلمانوں میں ہے میں نے لگ بگ سارے اسلامی خطے دیکھے ہیں تو یہ شفٹ ہوتا رہتا ہے ایک وقت عرب تھے ایک وقت میں مطلب فارست کیا ترک تھے پھر یہ تو یہ جو ہے یہ لیکن انفورچنیٹلی وہ جو اس قابلیت کے حامل قوم تھی خطہ تھا وہاں جو ہے وہ ان کو پاکستان بننے کے بعد ان کو موقع میں نہیں ملا کہ وہ یہ کام کر سکے بٹو نے ضرور کوشش کی تھی لیکن اگین اس کا وہ قادیانیوں نے کیا جو کچھ کیا جس کا تو اب آپ دیکھیں یہ قادیانیوں نے اصل میں قائد آزم کو بھی شہید کیا کو مار دیا قائد آزم جو ہے کیا آپ تاریخ میں جائے نا اس نے کہا کہ فلسطین کی جگہ اسرائیل نہیں بنے گا اور یہ موعدے کر کے آ گیا تھا یہ فورن منیسٹر جو تھا پاکستان کا قادیانی کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں اور واقعی تھے کہ پاکستان پہلا ملک ہونا تھا جس نے اسرائیل کی سٹیٹ کو تسلیم کرنا تھا لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور قائد آزم آزم نہیں اس نے کہا کہ اس طرح سے کشمیر کے کاؤز کو ختم کر دیں گیا تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ نے سنا قائد آزم مر گیا اور اس کو مارا بھی انونس کس نے کیا تھا ساتھ پہلے کہ قائد آزم مر گیا وہ بھی ایک قادیانی تھا مجھے اب اس کا نام یاد نہیں آرہا خیر بار تو تو یہ تحقیقات کی ضرورت ہے پھر جب وہ کیا نام ہے اس کا لیاقت علی خان جو تھا وہ جب تک ان کے اشاروں پہ چلتا رہا وہ ٹھیک ہے جب وہ اس نے ان کی چاندک باتیں ماننے سے انکار کر دیا تو وہ خوست افغانستان کے قادیانی کو بلا کے اس نے اس کو پیسے ویسے دیئے تو بھر اس طرح آپ آگے چل کے دیکھیں ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تو یہ ایک بہت خطرناک مافیا ہے اور مافیا سروائیو ہی وہاں اس اس ماحول میں کرتا ہے جس ماحول میں کوئی مکمل کرپشن ہو تو اگر کسی ملک میں کرپشن نہیں ہوں گی لوگ جو ہیں وہ اپنے اتنے وفادار ہیں ملک کے ساتھ کہ وہ پیسے کو ٹھکرا دیں گے اور وہ دوسری مراد کو ٹھکرا دیں گے اور کرپشن نہیں کریں گے تو قادیانی اور وہ اس طرح سے اپنے مقاصد حل نہیں کر سکتے آپ دیکھیں نا یا رام مجھے بتائیں کہ یہ خود قادیانی کہہ رہا ہے کہ ہم لفافے بیجھتے تھے سیاستدانوں کو ادھر ادھر یار لفافے بیجنے کا کیا مطلب ہے پلیز قوم کیوں نہیں سمجھ کی یار جب آپ یہ قوم جو ہے اپنے اس ریالیٹی کو نہیں پہچان سکتے کہ کرپشن جو ہے اور پاکستان میں فرسودہ نظام کا ستون جنہوں نے اس نظام کو تگرہ کیا ہے اس لیے کہ یہ فرسودہ نظام کرپشن ہوگی تو قادیانیت جو ہے وہ اس کے ظالمانہ پنجے پاکستان کو اپنے قبضے میں رکھیں گے یہ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے یہ نہیں سمجھ رہے اور میں بیاندل وار رہا ہوں میں نے چیزیں قادیانیوں کی نکال کے دی ہیں وہ خود کہہ رہے کہ ہم نے قبضہ کرنا شروع کیا تھا پراپٹیز کے اوپر وہ خود کہہ رہے ہم نے لفافہ کلچر دیا تھا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیرررزم جو فرقان فورس کے کے لیے نام دیا تھا میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ اسلحہ دیتے تھے اپنے لوگوں کو ٹریننگ دیتے تھے یار پاکستان آرمی کے جو ٹرینر ہیں وہ ربوہ میں آج بھی جا کے ان کے نوجوانوں کو ملٹری ٹریننگ دیتے ہیں سارے جو پاکستان کے کنٹونمنٹ کے ایڈیاز ہیں اس میں آپ دیں میں نے یہ کر دیا تیرے پاکستان آرمی گشتی دے پتر انجینئر مرزا شریعت دیگال کرنا آرم گشتی دے پتر تو جواب نہیں دیتا آرم دے تو جواب نہیں دیتا کہ شریعت کی کہن دی باجوے دے مرضی ہون دے ثبوت جو ہے وہ اس کے گھاؤں جا کے لیں تو آرم گشتی دے پچے آرم ران خان میرے سامنے مسلمان ثابت کر جن تو مسلمان کہہ رہے ہیں جن تو بڑی حمایت کرنا پہ حرام زاد یہ چیخے ہیں قادیانیوں کے لیکن لوگ ان کو بھی فولو کرتے ہیں کوئی اس کا فولور اس سے پوچھے کہ یہ شریعت کا قائدہ ہے کہ جا کے وہ تو شریعت کی بات کرتا کوئی پوچھے لیکن نہیں پوچھن کے بین چود ہے تو بار حال یہ جب تک پاکستان قادیانی مافیہ کے اندر ہیں خوبی خیر خوشحالی اسلام کی سربلندی تو دور کی بات ہے یہ عام آدمی کی زندگی کو ریلیف نہیں ملے گا بین چود تم لوگ امریکہ اور سہونی طاقتوں کے گروی ہو چکے اور پھر بین چود اس نظام کے خلاف تم نہیں اٹھتے پھر بھی تم اپنی ماں بینوں کو بیج دی چونک میں یا بی چونک میں جا کے وہاں ناچ کریں فک آف یہ یہ حالت ہے عمران خار نے اور وہ قادیانی اور وہ سہونی طاقتوں کو آپ کو غلام بنا دیا اور اب جو دوبارہ آئے گا ساری کسرہ پوری کرے گا فیر تا ڈیپ پان نو دیکھنا تسی ابھی تو یر لوگوں کو پاکستان کا حالت یہ ہے اس نظام نے کیا دیا جو تم ان کی سپورٹ کرتے جو ان کو ووٹنگ کر دیتے ہو جا کے کیا دیا ہے کہ ایک جوان لڑکی جو ہے وہ اپنا سرک کے کنارے آگے کھڑی ہو جائے ہاں یار کیسی کیسی یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک فرسودہ نظام کی پیداوار ہیں اور فرسودہ نظام کہ ستون قادیانی ہیں اور تم ماں چودو قادیانی کو ووٹ دیتے ہو شوق ہوگا نا پھر تمہیں بھی اپنی ماں بہن کو روڈ کے اوپر پیج دیں گاڑی کو ہاتھ دیں جس ملک میں بہن چود چار فصلے ہیں جس ملک کے لوگ جو ہیں وہ قادیانی جو مافیا ہے اس نے ایسا ڈنڈا دیا ہوگا کہ ساری کوالٹیز ہونے کے باوجود آپ لوگ جو ہیں ترقی تو دور کی بات ہے آپ لوگ کوئی فلاحی کام کی طرف نہیں آرہے عمران خان نے کیا دینا ہے آپ کو نواز شریف نے کیا دیا ہے آپ کو وہ بے ضمیر نہیں یہ تمام کے تمام بینچو جو ہیں یہ ایک ظالمانہ نظام کے کتے ہیں یہ ظالمانہ نظام کے ایجنٹ ہیں جو آپ کو فریب میں مبتلا کر 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 رکھتے ہیں قسمیں دے رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور پاور میں آتے ہیں تو سیاست کو انہوں نے بزنس بنایا ہو ہے اور آپ لوگ یہ توقع رکھ رہے ہیں خدا کے لئے کچھ سوچو کہ کیا آئندہ کیا ہوگا لٹس چلو آپ لے آوگے عمران خان کو عمران خان کو پھر پرمی مصر بنا دو اور بینچو دو وہ تمہارے گھروں میں آکر راشن نہیں ڈال کے دے گا اللہ نہ کرے کہ آپ کی عورتیں جو ہیں وہاں جائیں سڑک کنارے کھڑی ہوں یہ نظام کو تم مانچہ دو سپورٹ کر رہے تم کہاں کی غارت ہے تم نے اور وہ مولوی مولویوں کی تو خیر بات ہی چھوڑ دیں مولوی تو ہمیشہ قادیانی مفاد کے لئے میرا حدف صرف یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ریالائز کروا سکوں کہ اصل مسئلہ جمہوریت نہیں ہے اصل مسئلہ وہ کوئی نظام میں اسلام لگانے کا نہیں ہے ہم مسلمان ہیں نظام اسلام اس وقت لگے گا جب آپ وہ انوائرمنٹ پیدا کر لیں گے جب وہ چیزیں پیدا کر لیں گے اور وہ سارا کچھ جو مافیا کادیانی مافیا ہے اس کو ختم کریں مسلمان کا راج ہوگا تو ہم کہہ سکیں گے کہ یہ مسلمان ریاست ہے تو بھئی میں کہتا ہوں اگر لوگ سننے والے بتائیں کہ کیا پاکستان کے جو مختلف امبیسیڈرز وغیرہ ہیں وہ اکثر کادیانی ہیں کے نہیں جو جرنیل ہیں وہ اکثر کادیانی ہیں کے نہیں عدلیہ کادیانی ہیں کے نہیں ججز وغیرہ ہیں کے نہیں بتا ہونا ہر ادارے میں بڑے افسر جو اس ملک میں کادیانی ہیں یا نہیں اگر نہیں ہیں تو عوام کیوں نہیں پوچھتی ان لوگوں سے کہ آپ ایک مسلمان ریاست کے ذمہ دار افران ہو ایس آئی ہے جرنیل ہیں یہ سارے اگر آپ مرضی نہیں ہیں تو کیوں نہیں حلف دیتے کہ آپ مرزا کادیانی کو کذاب سمجھتے ہیں کیوں نہیں دیتے یار یہ کوئی بات ہے کوئی ان کو ان سے کوئی وہ پیسہ تو نہیں مانگ رہے ہم ان سے کوئی روٹی تو نہیں مانگ رہے کوئی ایسی چیز جس کے ان کو جو ہے کوئی مالی نقصان ہو وہ بھی نہیں کر رہے جسمانی تکلیف نہیں دے رہے تو جب اللہ کی شریعت نے ایک میار مقرر کر دیا تو یہ قوم کیوں نہیں اس میار کی ڈیوان کرتی تو یار ہر جگہ کادیانی بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھو یہ پاکستان اس لیے تو نہیں بنا تھا اب ہر کوئی انسان جو ہے وہ اپنے ضمیر کا فیصلہ کر ہے یہ جو اس نظام کو ان پارٹیز کو جو لوگ دفاع کر رہے ہیں وہ سوچیں کہ ہم شاوری یا لا شاوری طور پر کادیانیوں کے لیے تو نہیں استعمال ہو رہے ہیں سوچیں تحقیق کریں اور میرا تو کنٹیکٹ ہے جس کے ذہن میں جو سوال ہے اس بابت وہ مجھ سے پوچھ سکتا اگر ان کو دین عزیز ہے اگر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نموس عزیز ہے تو وہ ضرور کریں نہیں ہے تو لگے رہو بھی تو جناب یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کے اوپر قوم کو اب آنا ہی ہوگا عمران خان ہو مجودہ پارٹیاں ہو کچھ ملینز آف پیپل کا وہ جلوس کر لیں جلسے کر لیں یہ کر لیں لیکن انشاءاللہ تعالی آخری فتح وہی ہے جو آغا وسیم کہہ رہا ہے آخری سچ وہی ہے تو میری بات جو ہے وہ آج نہیں کل ضرور اور ضرور انقلاب کا باعث بنے گی اور ان کے تمام دعوے ان کی تمام کھوکلے باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ دہ جائیں گے یہ انقلاب ناگزیر ہو چکا ہے پاکستان کیونکہ پاکستان نے سروائیو کرنا ہے تو اس کی وجہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پہلے ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا جو پاکستان کے اندر قادیانی مافیا نے فرسودہ نظام وہ اس کو امپوس کیا ہوئے لوگوں کے اوپر صرف اور صرف مٹھی بھر قادیانی جماعت کو فائدہ پنچانے کے لئے تو جناب یہ نظام نے ختم ہونا ہی ہونا ہے نیا پاکستان بننا ہی بننا ہے لیکن اس کے لئے ایک انقلاب کی ضرورت ہے اور جب انقلاب آئے گا پھر اس کے بعد فوج کے اندر دوبارہ سے رول آف فیتھ لاغو کیا جائے گا ہر افسر کی ڈیوٹی ہوگی کی 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 لیے لیے حکم ہوگا لازمی حکم ہوگا کہ وہ ریٹن وربل سٹیٹمنٹ دے گا کہ وہ مرزا قادیانی کو قذاب سمجھتا ہے اور جو بھی اس کو فولو کرتے ہیں وہ کافر ہیں نبی یا مجدد کی شکل میں وہ کافر ہیں یہ کہنا ہی پڑے گا کیونکہ ہمیں نقصان جو ہے وہ اس قادیانی مافیا نے پنچا یا ہے غربت غربت کی وجہ یہ ہے کرپشن کی وجہ یہ ہے لا قانونیت کی وجہ یہ ہے دہشت گردی کی وجہ یہ ہے تو اگر یہ ہماری سوسائٹی میں یہ انسر زیادہ طاقتور ہوگا تو پبلک کی جو 22 کروڑ عوام کی سفرنگ بھی زیادہ ہوگی تو یہ عمران خان جتنا مرضی جس چیز کا بھی زور لگا لے میرے ویژن کو روک نہیں جا سکتا وقت ہے ٹھیک ہے آج مولویوں نے یہ میرے خلاف کیا ہوا ہے سارا کچھ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں یہ تو ایک سچ بات ہے اور سچ بات کبھی دب نہیں سکتی کبھی نہیں آپ امیجن کریں زیاء الحق کے مرنے کے چالیس سال کے بعد جو ہے اس کا قادیانی ہونا سچ ابر آیا ہے عمران خان ایک قومی ہیرو ایک طالبان کا لیڈر اور پتہ نہیں اسلامی پہلے تو یہ جماعت غیر اسلامی والے کافروں کے ساتھ مل کے بھی بڑی اس نے in the beginning کی تھی وہ جو قادیانی حمید گل تھا اس کے ساتھ مل کے اور یہ وہ لیکن اس کے بھی وہم اگمان میں نہیں تھا کہ کوئی آگا وسیم آئے گا اور میرا قادیانی ہونا ثابت کر دے گا یہ اور بات ہے لیکن حرام حرام خور جو قوم ہو چکی ہوئی ہے مجھے اس سے غرض نہیں کاش کہ یہ سچ یہ قبول کر لیتے لیکن ایکس پوس سے پتر میں کر چھڑے ہے ہے تو مرضی بہن چوت اور بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تیرے چام میں ابھی تک لگے ہوئے ہیں اور ان کو دین کی نہیں ان کو کسی اور چیز کی ضرور تھا اور وہ اس لئے یہی لوگ جو ہیں اٹھ کے تمہیں بھی گالیاں دیں گے کہ یار یہ وسیم تو صحیح کہہ رہا تھا تو بہرحال تمہارا مکھو تو میں بند کروں گا اور تمہارے ساتھ اوروں کا بھی یہ پیپلز پارٹی اور یہ مسلم لیگ ایک نئی طاقت ایک انقلابی طاقت کے بغیر پاکستان اس دلدل سے نہیں نکل سکتا نہیں نکل سکتا لاکھ الیکشن کروالو ہر الیکشن کا نتیجہ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ قادیانیت ابر کو فائدہ ہوگا اسلام کو نقصان ہوگا قادیانی کی زندگی اچھی ہوگی مسلمان کی زندگی کا گراف نیچے جائے گا وہ زیادہ سفر ہوتے جائیں گے وہ زیادہ فرسٹریٹڈ ہوں گے اور جب کوئی کون فرسٹریشن کا شکار ہو جائے تو پھر وہ ایک ویشی گورے کی طرح بن جاتی ہے ان کو وہ باگتے تو ضرور ہے لیکن دریکشن ان کو معلوم نہیں ہوتی تو دریکشن کھول کھول کر بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ ہماری دریکشن ہے ہم نے ایک انقلاب لے کے آنا ہے اور اس انقلاب کے بعد سب سے پہلے پاکستان کے جو اصل پرابلمز ہیں اس کو سولو کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ریاستی اداروں پہ جو قادیانی دیمک لگی ہوئی ہے اس کو وہ گرم چمٹا کر کے نا جیسے وہ چام چک نگ کیا کہتے ہیں اس کو لگا کے تو وہ پھر باہر کرتے ہیں یہ دیمک کو ہم نے ختم کرنا ہے جب دیمک جو ہے وہ ختم ہوگی تو وہ جو وہ جو لکڑی ہے وہ اس کی جان بکشی جائے گی اور وہ اس کی رپیئر بھی ہو جائے گی اور اس کو یہ جب تک یہ ہے یہ دیمک جب لگی ہوئی ہے تب تک تو پاکستان میں نہ پاکستان بن سکتا ہے مدینہ 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 یہ ہوتا یہ ہوتا ہے یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آج تک وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آغا وسیم یہ بیس کی تو چھوڑ دو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آغا وسیم تو جھوڑ بولتا وہ تو پکا پکا مسلمان ہے ڈیبیٹ کو یا ثبوت تو باہر کی بات ہے ان کی بلت بند کر دیا یہ جس کے لئے اتنے دن رات گن اس کے گن گاتے ہیں یہ ریاست بنا دیا حضور پاک کبھی باجوے کی زمانت دے رہے ہیں یار کتنے بڑے دین فروش ہیں یہ بین چود لوگ اتنی بڑی ہستی کو ایک مرضی کے ساتھ اکیچ کر رہے ہیں اتنے بڑے کنسٹ کو جو ہے وہ مدینہ ریاست کے وہ ایک مرضی عمران کے ساتھ جسپان کر رہے ہیں کیا ہو چکا ہے تو جناب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہم عمران کو پرائم میسٹر بنا دیں گے زرداری کو بنا دیں گے اس سسٹم کے اندر تو خدا کی قسم وہ آدمی اپنے آپ کو بھی دکھا دے رہا ہے کیونکہ یہ سسٹم جس قوت نے بنایا ہوا ہے وہ قادیانی ہیں ان کے ساتھ کیا پات افسوس افسوس ربوہ مافیا کو ان بہن چودو نے اسٹیبلشمنٹ کا نام دے دی ہو ہے دلیو بہن چودو سچ بولو کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں ہے here it is ربوہ ربوہ مافیا قادیانی مافیا یہی سیبلیمنٹ کیا ہے وہ ہی ہے جو خلیفہ قادیانی کی زبان سے نکلتا ہے وہ پولیسی بن کیا ہے اور جو کوئی اس بارے میں شک کرتا ہے وہ بھی بینچ جاہل ہے تو I don't know کتنا کھول کھول کے یار دیکھو میں پھر موضوع تو بہت لمبی بات ہو سفتی ہے لیکن میں آپ کو واضح طور بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ سن لو میں یار جھوٹ نہیں بول رہا ہوں وہ ایک قادیانی فوجی افسر تھا جو بھی تھا بار آز وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ گھٹو نے رول آف فیت آرمی میں لگا دیا تھا جس کے جس کی لینگویج بڑی اوفینسیو تھی یعنی اوفینسیو کیا تھی کہ مرزے کو قذاب بولو یعنی جس کی لینگویج بیسیک علی اسلام کی شریعت کے مطابق تھی وہ کھا دی یعنی اس کو اوفینسیو کہہ رہا ہے لیکن یہ مسئلہ تھا اور پھر سے لگا رہا ہوں پھر سے بتا رہا ہوں مرضی خود کہہ رہے ہیں کہ مرضی کی پولیسی تھی کہ مرضی جو ہیں زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ آرمی جوائن کرے تو یہ آرمی ایک ایسا انسیٹیوشن ہوتا کسی بھی ریاست کے لیے جو قلید ہوتا ہے اور اس کے پاس کیونکہ پاور ہوتی ہے گن ہوتی ہے اس کے پاس ڈسیپلن اور انڈر ٹرین لوگ ہوتے ہیں یہ کسی بھی وہ کر سکتے ہیں یہ کیپیبل ہوتے ہیں کہ یہ اپنی ڈومینیشن خاص طور پر ایک ایسی قوم جو انگریزوں کے دو سو سال کی غلام رہی ہو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تھا اس کا دوست محمد ہسٹورین وہ کونسیچوشن کے پیپر بتا رہا ہے کہ سیونٹی تھری میں ہی مرضیوں کو نون مسلم ڈیکلیئر اس لیے کر دیا گیا تھا کہ وہ اس کے مطن میں یہ چیز شامل تھی کہ کسی بھی قسم کی نبوت کا جو دعویدار ہے کسی بھی قسم کا یاد رکھ کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ یہ جو ختم نبوت کے اوپر کا تو مسئلہ نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت پہ یقین کرتے ہیں اور بین چود مولوی تم یہ چیز کیوں نہیں ٹیکنیکل سمجھتے اور مسئلہ ختم نبوت کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شکل میں بروزی ذلی اس قسم کی کوئی نبی آسکتا ہے کہ نہیں یہاں مسئلہ ہے اور یقیناً ہر قسم کی نبوت باندھا ہے تم ایک قادیانی نکتے کے اوپر لے کے کہ جی وہ تو کہہ رہے عمران حال نے کہہ دیا کہ میں ختم نبوت پہ یقین کرتا ہوں مرزا مسرور نے کبھی کہا کہ وہ نہیں ختم نبوت یقین کرتا پوچھو اس سے وہ دس بار کہے گا میں ختم نبوت یقین کرتا ہوں گشتی دے پترو تم قادیانی پیسے کے لیے مات چود دو تم نے جو زلالتیں کی ہوئی ہیں اس کہ تم میں وٹنس ہوں حرام زاد تم کس موسے آج کہتے ہو کہ نموس رسالت کے پیردار ہیں تم نے نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تم نے قتم نبوت کی جو قلعہ تھا اس میں شگاف کی ہیں بین چود و حرامی تو بھئی اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ پھر وہ قادیانی دوست محمد خود بتا رہا ہے کہ 73 کا جو حلف کا مطن تھا وہ یہی تھا کہ کسی بھی قسم کی نبوت کا جو ہے وہ انکار ہے اور اگر کوئی ایسا بندہ کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں اور ایسے شخص کو نبی یا مجدد ماننے والے بھی کافر ہیں اور یہ 1973 میں قادیانیوں کو ڈان مسلم ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا آج سیکلر وغیرہ کہتے ہیں کہ بھٹو تو ان کو یہ ایس تو باہرحال قوم کو ان چیزوں سے اب نکل نہ ہوگا جو پاکستان کیا اصل مسئلہ یہ ہے پاکستان ایک نقام ریاست کی ہو چکا ہوا دنیا دی طور پر تو نقام ریاست یہ ہے نا کہ پاکستان جو ہے وہ کس نام پر حاصل کیا گیا تھا اسلام کے نام پر نقام ہوئی اسلام کی تو کوئی بات نہیں آ کرتا قادیانیت کی ڈومینیشن ہے نقام ہی ہوئے نا ہم ہم جس دن قادیانی ڈومینیشن ختم ہوگی اس دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم ایک ازاد قوم ہیں اور ہم اپنے ملک کو خوشحال بنائیں گے اس کو نقام نہیں بلکہ کامیاب ریاست بنائیں گے تب کہہ سکتے ہیں میں تو بہت کچھ سنا سکنا ہوا کیا کروں لیکن میں اگین پلیز پیپل they must لسن کہ قادیانی کیا کہہ رہے میں پھر وہ لگا دیتا اور رسول افکار علی بٹو کا بیان میں پھر لگا رہا ہوں اور اس نے تیرہ جون دیکھئے مئی کی اخیر میں یہ انگامیں شروع ہوئے تھے ٹھیک ہے جو بچے اس وقت پیسا نہیں وہ میں سیونٹی فور میں یہ سارا مسئلہ شروع ہوا تھا تو ظلف کار علی بٹو نے بغیر کسی پریشر کے اپنے دل سے اپنے خوشی سے اس نے قومی قوم کو خطاب کیا ٹیلی ویزن ریڈیو کے اوپر تو اس نے کہا کہ بھئی وہ میں لگا دیتا ہوں جو حضور پاک کو صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو کا ختم نبوت کا منکر ہے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے تو یہ ایک فارمیلیٹی تھی بٹو منٹلی ان کو جو نا نون مسلم ڈکلیئر کرنے تھا یہ غلط ہے اینو کہ بٹو اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے کہ یہ یہ یہودی سٹیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو اس نے قومی ملکیت کا پروگرام خدا اللہ کی قسم ہے سب سے زیادہ افیکٹ جو ہوا ہے وہ صرف قادیانیوں کے ہوا اور آج اور یا مقبول جانزاد آمد کہ تکلیف قادیانیوں کو ہوتی ہے تو چوٹ قادیانیوں کا لگتی ہے تکلیف ان کو ہوتی ہے کیونکہ یہ قادیانیوں سے بھی بڑے بہن چود خبیص ہیں تو میں نے تو بتا دیا ہے کھول کھول کر بتا دیا کہ کتنی زمین قادیانیوں کی ظلف کار لی بٹو نے قومی ملکیت ملی کتنے انسیچیوشن قومی ملکیت ملی جہاں قادیانیت کی تریننگ دی جا رہی تھی آئی میں کی تبلیغ کی جا رہی تھی آئی یہ خدمت ہے کہ دین کی تعدیب اور دلہ چچا حرام زیادہ مرزین دا پتر پہن چود مرزئی دا پتر گشتی دا پتر دلہ بہن چود حرام زیادہ گشتی کا بچہ یہ نہیں مان رہا کہ میں مرزئی ہوں تو پتر میں تے تین نہیں چھڑا ہاں میری دعا ہے کہ مسلمان بن جا تیرے میں تو سونے کبھی بن کے آجا جب تک تک بین چود مرزئی ہے تیرے لئے کوئی سپورٹ نہیں تیرے لئے کوئی نہیں سچائی ہے مان جا اور خدا کی قسم یہ احسان ہوگا تم پر کہ تُو اہل ایمان ہو جا اور مرزئیوں کو رد کر دے حرام زیادہ میں پھر بھی تمہیں اچھا مشورہ دے رہا ہوں پہن چودہ اور یہی بات باقیوں کے لئے بھی ہے تو جناب خدا کے لئے ان روایتی سیاست دانوں کو لوگوں کو ترک کرنا ہوگا پاکستان کے مسائل کا انڈرسٹین کرنا ہوگا پاکستان کے جو فیلیر ہے اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو تسلط ہے وہ مسلمان کا نہیں ہے وہ قادیانی ہوگا زندیق قادیانی جو بہتر کافر ہوتے ہیں زندیق کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہوں یعنی عام کافروں سے بہتر ہیں یہ زندیق قادیانی جو میرے نبی کے دشمن ہیں وہ اگر پاکستان کے اندر ان کی ڈومینیشن اور پاکستان کے عوام نے ان کو accept کیا ہوئے تو مجھے ایسے پاکستان کی ہرگز ضرورت نہیں ہے تو جناب کہاں تک سناؤں کہاں تک سناؤں گے خدا کریں میری بات غلط اور تم لوگوں میں کوئی غیرت آجا تو بالکل ایک انقراب کے لئے تیار رہو ہمارے پاس ذلف کار علی بٹو کا بتایا نقشہ ہے اس کے مطابق ہم نے بیلڈنگ کو بنانا ہے اور اللہ کے فضل سے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میری زبانی مجھ گناہ گار کی زبانی یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں اب اگر دلوں پہ مور ہے تو تم لگے رہو بین بین چھو دو تم تو ایسے بے حص ہو گئے ہو کہ میں حیران ہوں اور ہاں میری کسی بھی بات کو جوٹا ثابت کرو دو میں مانوں بین بھی لیکن اگین یہ ریکویسٹ ہے یہ پاکستان کے سروائیول کے لیے ہے ہم نے اس نظام کا حصہ نہیں بن نا اور جڑی پارٹی آئے گی وہ کادیانی ایجنڈا پہ کام کرے گی وزیر منسٹرز اڈوائزر اور جو بھی کچھ ہے وہ سارے کادیانی ہوں گے خواہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو جب میں پیپلز پارٹی کی حکومت کہتا ہوں تو میرے مراد بے ضمیر سے لے کے آج تک کی پیپلز پارٹی بٹو کی پارٹی نہیں تو جناب یہ چیز جو ہے آپ جاتا آپ صحیح اپروچ کو اڈاپٹ نہیں کریں گے آپ کبھی بھی پاکستان کو خوشحال توانہ نہیں دیکھ سکیں گے میرا ساتھ دیں انشاءاللہ ہم پاکستان میں ایک زبردست انقلاب لے کے آ سکتے ہیں اور اس انقلاب کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان اسلام اور عوام کو ہوگا انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جب آپ سیویل سرویس میں تو نہیں جا سکے ٹھیک ہے تو جب آپ کی فوج کے زمانے میں تھے تو فوج کے زمانے میں ظاہر ہے کہ احمدی کی تو یہی ایک امتیازی شان تو یہ یہ جو اللہ نے اسے رحمت کے نشان کے نیچے اس طرح رکھا ہو ہے قبولیت دعا کوئی قبولیت دعا کی کوئی واقعات ہیں اس پورے کریئر میں اچھے اس میں اسی زمانے میں ایک باتیں بتاتا سامنٹی فور میں جب یہ فیصلہ ہو گیا تو میں جی ایج میں بڑی ایک کی پوزیشن میں تھا ٹھیک ہے تو ساری فوج سارے جس ٹیچرز جتنے فوج میں تھے میری مات آتا کے سے اور ساری جو ملیٹری پولیس ہے جی ایج پوزیشن اب اگر آپ جی ایچ کیو میں ہی رہے سیونٹی ون میں تو اس طرح بھی نہیں گئی یا فرنٹ پہ نہیں گئی ایس پاکستان بھی نہیں سیونٹی ون میں جی ایش میں تھا جی ایش میں تھے ٹھیکے اس سیونٹی فور ٹھیک تو انہوں نے فیصلہ کیا تو دے ریمووڈ ریمووڈ پوزیشن اچھ اچھ کہ یہ کی پوزیشن پہ اس کو نہیں ہونا چاہیے سیونٹی فور دیسیمبر میں سیونٹی اور انہوں نے ایک فرم بنائے تے میری میکووڈ ایسیو کیا تھے جسے ڈیکلرریشن اور یہ فارم احمدیت کے لئے بنائے تھے بڑے افنسیو تھے میرا ریلیدن یہ جو مجھے وہ بتاتے ہیں میں نے کیا کیا کہ اس فارم کے اوپر لکھا کہ یہ جو آپ نے ریلیدن لکھا یہ میرا نہیں ہے میرا ریلیدن پیش گئے مطابق آئے مہدی ہیں مسیح ہیں وغیر ہمارا وہ جو نے لکھے بجوایا تو وہ جو نے بس کر تو جو آپ ایکسیپ جور ورشن آف احمدیت احمدیت احمد 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 ساتھ وجاہت صاحب کے سوال کے حوالے سے ہی میں ارز کر دوں کہ جو ہم نے عنوان دیا تھا رول آف فیت پاکستان میلٹری اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان میلٹری میں رول آف فیت جو ہے اس کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جسے پاکستان آرمی نے ریجیکٹ کر دیا آؤٹ رائٹ لی اب خدا کے لیے میری یہ درخواست ہے کہ پاکستان آرمی پاکستان آرمی کی پوسٹنگ ان کی ٹرانسفر اس ایشو کو احمد یا ایشو کے ساتھ جوڑ کے نہ سوال اٹھایا جائے نہ جواب دیا جائے اس سے بہتر کوئی اور تجویز نہیں کر سکے اس وقت سیاسی طور پر تنجیموں کے لحاظ سے ہر لحاظ سے خوب آگئے تھے یہ جو بڑے سیاسی لوگ ہیں یہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جاتے رہے خادیاں اور کئی موقعوں پر خود بھی موجود ہوتے تھے حضور بلا بھی نام نیرے مناسب نہیں ہوں گے بہتر تو یہ بڑے بڑے جو آدمی تھے دولتانہ شوقت وغیرہ یہ مستثنہ نہیں تھے باتوں میں بلکہ کئی لحاظ سے مدر کے لیے ہو جاتے رہے تو میں تکریہ بہت اچھی کہ میں ہون ساکر صاحب نے اپنی کتاب نقشہ بھلین اس میں بھی لکھا ہے نا وہ چھاپی نقشہ بھلین میں کہ میں انیس سو اگر انتالیس اسی میں جب میں کالدی پڑھتا تھا تو خود امیل اندیدہ سالانہ ایک جلد تھا قادیان میں تو وہاں میں تکریہ مقابلہ میں استعال لیا اور سیکن پوزشن آئی میری اس تکریہ مقابلے میں تو تکریہ میں اور لہور میں جب بھی تکریہ مقابلے ہوتے تھے خود ہم نے میں ہمیشہ بولایا کرتا تھا تو تکریر میں اچھا خاصا خدا نے مجھے خوصہ دیا تھا تکریر کا مالکہ بھی اللہ گفر تھا ٹھیک اچھی بدہ سے جو میں مسلم ملکہ جلسے کرواتا تھا تو اچھی طرح جلسہ انڈل کرتا تھا ٹھیک تھا تکریر میں بہت اچھی کر لیتا سٹیج سیکرٹری کے فرائد آپ سار انجام دیتے سٹیج سیکرٹری ٹھیک تھا بلکل ٹھیک درست اچھی تکریر کر لیتا تکریر کا بھی موقع ملا ہاں ایک اور بات ہے کہ خلیفہ بنینا خلیفہ تو انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا کہ ہر دن کے بعد مسلم مبارک میں ایک جلسہ ہوتا تھا تو حضور نے ایک مجھے حکم دیا کہ تم تکریر کرو فری میسن تم پر مسرد دنیا کیے جائیں گے احض مسلم اللہ اسلام کا الہام ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہ مجھے تو فری میسن کا بار میں کوئی حلم نہیں میں تو یعنی ماد کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے تم مسلم موضی پر تکریر کرو تو وہ میں نے تکریر لکھی پھر وہ پڑھی تو حضرت صاحب بڑے خوش ہوئے باقی لوگ بڑے خوش ہوئے بہت اچھی تکریر میں مجھ سے نا لے اجمل تھے وہ امریکہ میں جمہ پڑھ بڑھ رہے اجمل کوش الم نہیں ہے مجھے 73 میں پکے سیوٹن order 74 میں مل گئے تھے اچھا سیوال سرویس پاکستان اچھا سیوال سرویس پاکستان اچھا مہا سیوال بڑھ سیوال سیوال پاکستان اچھا سیوال بڑھ سیوال کیسے بڑھ سیوال پاکستان پاکستان اچھا پاکستان میں مجھے گئے سیوال بڑھ پاکستان تو سیول سرویس کے سیلیکشن جو تھی وہ ہو چکی ہوئی تھی وہ پھر ختم ہو گئی ہوئی تھی پھر وہ ختم ظاہر ہے پھر وہی فائل پھر وہی احمدیت پندی میں تھا جی جی تو حضرت خلیفات المسیح ثانی جی انہوں نے کچھ لیکچر دیئے تھے پندی نے اچھا جی اور وہ لیکچر آرمی آفسرز سیول آفسرز یہ سب بہت پسان کرتے تھے اکثر ان میں وہ اٹینڈ کیا کرتے تھے خود میرے آفسر بھی مجھ سے یہ اسرار کر کے کہا کرتے تھے کہ ہاں میں آپ دعوت نامل آ کے دیں یہ انیس سو اٹالیس کے بعد کی بات ہے ہاں انیس سو اٹالیس کے بعد تو وہاں میں انہیں لا دیا کرتا تھا بلکہ پرائیویٹ دعوتوں میں بھی میں انہیں بلوانیا کرتا تھا وہاں جو ملاقات کے لیے آتے تھے لوگ پیروں پیٹھے رہتے تھے ان مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سردار ابراہیم صاحب جو یہ آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ پیروں بیٹھے رہا کرتے تھے کہ ملاقات کے لیے حضور کی ملاقات کے لیے اور کافی ارادت بھی رکھتے تھے حضور کے لیکچرز دفاع پاکستان یا ڈیفینس آ پاکستان پہ بھی ہوتے تھے اچھا اور اس میں حضور ایسی باتیں کہتے تھے جو آرمی افسر بھی کہتے تھے کہ یہ باتیں ہم نہیں سوچ سکتے جو حضور سوچ رہے ہیں یعنی اس وقت جو نئی مملکت ایک طرح سے بنی تھی اور جو ایک طرح سے گائیڈ لائن کی اور رہنمائی کی ضرورت تھی وہ حضور گویا ان لیکچرز کے ذریعے جو ہے فرام کیا کرتے تھے حکومتی اداروں کو تو آراری اور اس قسم کے کماش کے لوگ تھے وہ مخافت بھی کرتے تھے جہاں بھی حضور کی تقریر سینما میں یا سینما حال میں ہو رہی ہے تو وہاں باہر وہاں کے شور شراب کر رہے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ جب حضور کی گاڑی میں ہم نکلتے تھے نکالتے تھے باہر حضور تو گاڑی بلکل خدام سے گری ہی ہوتی تھی صرف ڈرائیور کو ستھام نے دیکھنے کے لیے تھوڑا سا شیشہ چھوڑا ہوتا تھا اید گیا ایسی نظر آتا تھا جیسے خدام باگے جا رہے ہیں یہ انیس سو اور تالیس سو اور انچاس کی باتیں ہیں جو اچھا بیٹھے ہیں خیر میں نے وہ نظم پڑھ دی ساری بہت بہت مقبول ہوئی تو جب میں جان لگا تو گورنر جنرل صاحب نے میری اچکن پکڑ لی کہلیں کہ اب آپ کہاں جا رہے ہیں آپ ایک اور نظم سنائے میں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں تو انوائٹڈ نہیں تھا یہ مجھے زبانی یاد تھی تو میں نے پڑھ دی کہ نہیں نہیں یہ ایک نظم تو بہرہ سنیں تاثیر صاحب نے فوراں کہا صاحب وہ میں نے انوائٹیشن تو بیجی تھی پتہ نہیں ان کو ملی کیوں نہیں میں تو ایسے شائر کو ایسے اگنور کیا جا سکتا ہے خیر وہ میں نے دو سوری نظم پڑھی وہ ہماری فرکان فورس باکسر کے قلعے پر تھی ان دنوں اور میں اور مرزا ناصر احمد صاحب جب وہ خلیفہ نہیں تھے جنگ جاری تھی تو دو چار اور دوست تھے وہاں گئے تھے وہاں واپسی پہ میں نے وہ نظم لکھی تھی بربت کے نظارے اور وہ پی ایم اے کے کورس میں شامل ہے تو وہ ایک میں نے وہ نظم پڑھ دیا اس پہ وہ بڑی نعرہ لگے کیونکہ وہ برننگ ٹاپک تھا ان دنوں چار پہ پہ میں نے دو نفل ادا کیا پھر ہم تھانے پہنچ گئے انہوں نے چاہے ہو مگائی مجھا پلائی مجھے خوش ٹکانے خوش میرے ٹکانے ہی تھے پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو بیان دیں گے یہ ہمارے ایس آئی صاحب وہی لکھیں میں نے لکھوا دیا جو واقع ہوئا تھا مجھے وہ اے ایس آئی صاحب کہنے لگے کہ آپ احمدی ہیں میں نے کہا ہاں میں احمدی میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہنے گجرات کا رہنے والا ہمیں وہاں سیول سرجن ڈاکٹر عبدالاق صاحب احمدی تھے ان کی شکل آپ سے ملتی ہے میں نے کہا وہ میرے بہنوئی تھے اچھا تو شاید آپ کو کوئی شکل میں مشابت نظر آتی ہے انہوں نے پھر زمانت کے لیے درخواست دی دوسرے دونوں نے دونوں تنمہندہ جوان تھے میں تو چون سٹھ سال میری عمر تھی ہوں اس وقت جو سیشن جائے تھے وہاں ان کے سامنے پیش ہوئی مجھے بتایا گیا کہ وہ کرکٹر ہے نا عمران صاحب ان کے مامو تھے انہیں نے ان سے کہا کہ تم کیسی زمانت لینے آیا یہ تو ان کی قسمت تھی وہ باچی ہے تم نے تو کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی اور تھانے دار سے کہا کہ آپ نے یہ دفعہ کیا ہے ایک ہی دفعہ لگائی ہے اس پہ یہ یہ تو انہیں تین چار دفعہ اور پہ یہ بھی لگائی ہے انہوں نے نیت قتل کی بھی تھی اور پھر انہوں نے ڈھاکہ ڈالیا جب چابیس ہم آلی کاڑ گی تو گھاڑی چرا لینے ایک دو اور بھی دفعہ تو انہوں نے بتائیں گے مارشل لا لگا ہوا تھا رات کو کہیں وہ ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کی میٹنگ ہوئی اسی واقعہ پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں مارشل لا میں کیس دے چند جب کیس مارشل لا میں آ گیا وہ سمری کورٹ کے پاس چلا گیا سمری کورٹ کے اپنی میکسیمم جو طاقت تھی وہ پندرہ کورٹوں کی اور ایک سال کی سزا تھی وہ انہوں نے ان کو سزا دی ایک سال پندرہ پندرہ تو یہ اللہ تعالی نے گویا موجزانہ رنگ میں اور لیکن باوجود اس کے ایک ایسی بات ہے جس کا میں گواہ ہوں اور صرف میں ہی گواہ ہوں اب زندہ رہ گیا حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب درد جو ایک بہت بڑے جینئس تھے صدیوں کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اتنے ذہین آدمی تو وہ مجھے اتنے لفافیں بیجا کرتے تھے حکم یہ تھا ان کو کھول اندر نوٹ ہوتے تھے کرنسی نوٹ سے اس وقت انڈیا کی کرنسی چل رہی تھی وہ یوں ٹھپا لگ جاتا تھا پاکستان کا وہ چل رہی رہے تو وہ نوٹ ہوتے تھے اس کے اوپر نمبر لکھا تھا صرف کونے پر کچھ نہیں تھا اچھے اتنے سے چٹ آتی تھی اس پر وہی نمبر لکھا ہوتا تھا نیچے درس اگر درس اگر درس اگر تھے حکم تھے لفافیں نہیں کھولنے نہ ان کا حساب رکھنا ہے میری بب بے بکوشی دیکھئے مجھے پتا چل گیا کہ اس نے پیسے میں نے حساب رکھنا شروع کر دیا اور اس میں یہ بھی تھے کہ انکر ناظر چوری غلام کشمیر والے کیا انکر ناظر چوری غلام بعض نام تھا انکر ایسا ایسا کچھ نام تھا وہ بھی کشمیر کے بہت سارے لیڈوں کے سیریوں کو بیچتے تھے دونوں ساروں کو اور بھی غربہ کو جاتے تھے کئی مخالفوں کو حتیٰ کہ وہ چیٹ آجاتے تھے اور یہ بھی حکم تھا نام بھی نہیں پوچھنا تو وہ دے دینا وہ پیس میرے ہوتے میں نے وہ سیف میں رکھوا دیئے ہوئے تھے اور وہ اس حساب تابی سیف میں رکھا تھا تو چھپا پڑ گیا چھپا پڑ گیا تو مارش اللہ کو انہوں نے علماری بھی کھول کے دیکھی ہو جو تھی سیف ادھر حضرت صاحب گریفتار ہو گئے مجھے صدمہ یہ ہوا کو اس کی وجہ سے گریفتار ہو گئے میں تو بھرکت پاگل ہو گیا سنناٹا میں جاتا رہی ہو گیا میں تو زمانہ ہوا ایسا تھی میں نے کسی وجہ سے یہ بات کی تھی بات بول گیا ہوں کوئی سوال کریں تاکہ ایک بات چل پڑے یہ بات ہاں تو پھر وہ خطبہ ہوا ہمارے لڑکوں نے بڑا کام کیا تو جب وہ لوگ اور کے لوگ بڑے مخیر ثابت ہوئے وہ دیگیں پلاک کی اور زردے کی پکا کر اور روٹیاں پکا پکا کر پھر ان کو پتہ لگا کہ یہ تو اہمدی لڑکیں مرزائی ہیں تو ان کو کہا کہ آپ دوبارہ نہ آنا لڑکوں نے کہا ہم دوبارہ بھی آئیں گے آپ ہمیں ماریں بے شک ہم تو وہاں ان کو دے میں آتے ہیں تو اس طرح سے میں فکیا اور مارشلہ والوں نے ہمارے شکریہ دا کیا جنرل آدم نے تو وہ ہم نے جو ٹکڑے بچتے تھے وہ کٹھے کر کے وہ ہم ان کو بیجتے تھے گرداسپور کا شکریہ مجھے پر آ گیا تو اس میں بڑا راپتہ راہ دوسروں سے وہ بھی محسوس کرتے تھے کہ یہ بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں اور یہ ہمیں بھی کام کرنے سے کھا دیں گے تو اس کے بعد وزور نے پھر ایک وقت اور اللہ انڈیا نیشنل لیگ بھی بنائی تھی جس کا جو پاکستان بننے کے بعد تو ختم ہو گئی لیکن کئی سال اس نے کام کیا اس کے پہلے صدر شیخ بشیرامل صاحب تھے دوسرا منتخب صدر خاکسار ہوا اور اس میں ایک کور بھی بنائی تھی جس کو بردی بنائی نکریں بھی گھٹنوں سے نیچے تک جانے والی نکریں بھی بنائی گئیں تو اس کا کام تھا ملٹی ٹریننگ اس وقت تو اس میں بھی نماعت کا خوب نماعت کی تربیت فرمائی حضور نے بلکہ ایک دفعہ اید گیا کے مطلب سکھوں نے اعلان کیا کہ یہ ہماری دمین ہے ہم اس پر قبضہ کریں گے قادیان میں تو میں نے مقرر کر دیا جو جی حسول اللہ خان صاحب کو نیچنلی کور کے انچارج تھے انچارج تو ان کو مقرر کیا کہ سو دام کو لے گر آب بہا بیٹھے اور ان کو نظیر نہ رہے پر اوچہ ایسا ہی ہوا بیٹھے اور وہ قریب نہیں آئے آتے گئے بھاگتے گئے آتے گئے آتے گئے آتے گئے آئے چلے گئے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میز لگی ہوئی تھی گول میز اور بڑی علا قسم کی کراکری سجی ہوئی تھی اور جو سرو کرنے والے تھے وہ نہایت علا کپڑوں میں وہ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں وہ کھڑے تھے اور چھرکاؤ ہوئے وہ تھے اور وہاں میں کھانا سرو ہو رہا تو مجھے صرف اتنا یاد ہے میں سب خود با نظر نہیں آ رہے تھے لیکن یہ ہو رہا تھا یہ حسنیر صاحب کا واقعہ ہے وہ مجھے اس لئے وہ یاد آتا ہے کہ جب ٹی آئی کارلج میں ہمیں آئی اے ٹی سی انڈین ائر ٹریننگ کور یہ انگریز نے ایک کور بنائی تھی جنگ کے زمانے میں کور ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے آرمی ہوتی ہے وہ وہ ائر فورس کی کور بنائی تھی اور سکیم یہ تھی کہ یونیورسٹری میں سے دو دو آدمیوں کو ٹرین کیا جائے ایز ٹرینرز وہ ان کو فلائنگ کی ٹریننگ دے سکیں نیچے جو ٹیکنیکل ٹریننگ دے سکیں نون ٹیکنیکل ٹریننگ دے سکیں اور وہاں وہ بنے ہیں تو ہمارے کالج میں بھی ہماری یونیورسٹی میں کسی یونیورسٹی میں کسی کالج میں نہیں تھا سوائے ہمارے کالج کے ہمارے کالج کے جہاں یہ ہوا اور اس میں رول حضرت میاں شریف حامل صاحب کا بھی تھا کیونکہ ان کی بہت کانٹیکٹس تھے اور ایک بہت بڑا افسر ائر فورس کا ہمارے کالج کو وزر کرنے بھی آیا تھا اور حضرت میاں صاحب نے اس کی دعوت بھی کی تھی میں بھی اس میں شامل تھا مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ ساؤتھ انڈیا کا تھا اور حضرت میاں صاحب نے اس میں چھ ساتھ قسم کے اچار رکھے تھے اور وہ اچاروں کی تعریف بڑی کر رہا تھا بعد میں حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ اس علاقے میں اچار بہت کھاتے ہیں لوگ تو حضرت اس لئے پر رکھا ہوا تو ہمیں دو جہاز بھی ملے تھے ایک جہاز ٹریننگ جہاز نہیں تھے وہ انسٹرکشن کے لئے ہوتے ہیں گراؤنڈڈ جہاز تھے ایک پیکٹ تھا اب یہ اسمبل نہیں ہوا تھا وہ جنگ میں استعمال ہی نہیں ہوا وہ جہاز برما میں وہ استعمال ہونا تھا پھر اس میں ایک خرابی تھی وہ پھر گراؤنڈڈ ہو گیا پھر جنگ ہی ختم ہو گئی پھر ہمیں دیکھے گئے تھے پھر پارٹیشن ہو گئی اور اسی وجہ سے ہم نے دو جہاز خرید دے بھی تھے انجمن نے وہ L5 کے چھوٹے جہاز تھے اس کے قابل ذکر اس سلسل میں بہت سی باتیں ہیں کیونکہ ادار و ضیاحت کا ذکر ہو رہا ہے تو اس نے لاہور کا جو سٹیشن کمانڈر تھا ائر فورس کا اس کا نام تھا ابھی یاد تھا بھول گئے ہوں کہ یاد آتے بتا دوں گا نیسٹر فلائٹ لفٹ میں بڑا افسر تھا وہ برال وہ مجھے بھولتا ہے سٹیشن کمانڈر تھا لاہور کا پہلے ہم نے اس کی دعوت کی وہ حضرت چوریز خان صاحب کے کوٹھی پہ ٹھا جائے گئے ان کو یاد ہے کہ چوریز زیزہ صاحب باجوا انہوں نے آکر پردے وردے بھی لگائے اور صوفے صوفے ٹھیک کی ہے ہر سٹ کی رات کو باہر اس نے کہا کہ میں باہر لیٹوں گا اوپر چھت پر اور اس کے جو تکیہ کے غلاف تھے اور جو چاتریں تھیں وہ حضرت صلیفہ ثالث رحمت اللہ تعالیٰ حضرت یعنی حضرت میاں صاحب نے اپنے پاس سے بجھوائے اور غالبن حضرت بیغم صاحب کے جہیز میں وہ آئے ہوں گے کیونکہ وہ ریشمی تھے اور وہ بڑا حیران ہوا تھا اس نے بڑی تعریف کی تھی اس کی اچھا لطیفہ یہ ہے اس کا کہ اس کی چائے ہم نے صبح ناشتہ دینا تھا ناشتر تیار کرنا تھا حضرت بابا رحمدین صاحب جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بہترین کوکتے اس میں کوئی مباد کر رہی ہے وہ یوں ہاتھ لگا دینا تو حضور ان کو بلایت لے گئے تھے وہاں بڑے بڑے لارڈز کی دعوت کی تھی دیسی کھانے کھلایا تھے اور لوگ حیران ہو جاتے تھے یہاں بھی ان کا واقعہ اگر اس زمن میں ہو تو وہ بھی بیان ہو سکتا ہے وہ میں تھریڈ بھول جاتا ہوں وہ ائر فورس کا افسر آیا تھا تو اس کی دعوت ناشتہ بنانا تھا اس دفعہ پہلی دفعہ پتہ لگا کہ فش کیک بابا جی نے فش کیک بنائے رہی ران کے فش کیک تو انہوں نے اس کو جھٹکا دیا اس کے سارا باہر نکلایا اس کو کر کے پھر اس کے بنائے خیر بہرحال اس نے بہت تعریف کی اس کی یہ رات کا کھانا ہے اب صبح کا ناشتہ دینا تھا صبح کا ناشتہ ہوا تو وہ ناشتہ لے کے آیا تو وہ ایک کیسلی میں چائے تھی بنی ہوئی اور ایک بارٹی میں پیلیاں تھی پرچ پیلیاں رکھی ہوئی ہیں وہ لیکے آگئے ہیں اب پتہ نہیں مجھے سمجھ آگی میں تو دیارت کر رہنے والا ہوں میں تو اتنے نفاست نہیں لوگوں کے پاس بیٹھ کر کوئی تھوڑی سی شاید شدوبت ہو گئی ہو میں نے کہا بھی یہ تو بہت فاصلہ ہے تو ہمارے پاس وہ مولا کی دور مسید اور میں حضمِ مشیرہم صاحب پہنس گیا تو ان کے رابطہوں سے تھا پورا کہ وہ سٹیٹ فیلد تھا اس کا نام بہت بڑا افسر تھا وہ تو میں نے کہا جو سٹیٹ فیلد کو ناشتہ دینا ہے اور یہ ناشتہ ہے حضمِ حضمِ صاحب گوشہ نہیں آیا کرتا تھا دو تین دفعہ ہے حصہ صحیح بات پر وہ میں بتاؤں گا شورہ میں آیا پتہ نہیں ہم بیعت کانے والی بات ہے تو انہوں نے حضرت قاضی صاحب کے نام لکھا حضرت قاضی عبداللہ صاحب ہوتے تھے ناظر جیفت ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا لیکن جو نائب تھے اصل تو ان کا تھا لیکن بہرحال انہوں نے بھی ساتھ گئی میں کیا تھا کہ محترم و مقرم جناب قاضی صاحب حضرت میر صاحب کی بخات ہو چکی تھی حضرت میر عمد عصاق صاحب کی کہ میر صاحب نے وہ جو اتنی کراکری خریدی تھی اندہ کراکری اس کا بڑی حفاظت سے رکھا ہوا تھا آپ نے جس علماری میں اس کا اچار ڈال کر رکھا ہوا ہے اگر اس کو ابھی صاف کر کے نہ بھیجا تو میں خود آکر تالہ توڑوں گا اب ہمارے لئے تو یہ قیامت بپا ہوگی حضرت قاضی صاحب کے پاس کیسے لکھے جائیں اب ہم جناب بیٹھے ہیں کہ اب کیا کریں یہ تو بات کا پتنگڑ بن گیا اُدھر ناشتے کا وقت بھی ہو رہا اب کیا کرتے ہیں کہ قاضی صاحب کو جا کے لکھا دیا قاضی صاحب مجھے بڑا سکسر ہے کہ میں آپ کے لئے دعا نہیں کروں اُدھر ناشتے وہ فورم برتن برتن پہنچ گئے تو وہ سٹیٹ فیلڈ جو تھا اچھا اُس کا پھر ہم نے شکار ارینج کیا شکار جانگ کرنا تھا اُس کا اُس کا بٹیرہ ہوتا ہے پانی کا اُس کا اُس کا پھر نام بھول گیا ہوں آپ لکھ رہے ہیں کہ چیزیں بھول جاتی ہیں تو بعد میں آپ ڈکشنی بنا رہے ہیں شاید اچھا وہ اُڑتا ہے پانی میں ہوتا ہے تھوڑے سوڑے پانی میں جہاں گھاسواس بھی ہو تو یوں اُڑتا ہے اچانک ساری دنیا میں یہ ایک قید ہے تو اِس واسطے برہراث ہونے ہی چاہتے تھے لیکن بنیاد رکھنے چاہتے تھے اس واسطے جو حلف اس وقت انہوں نے پیش کیا اور جو یونانی مسئلی منظور کر لیا گیا یہ وہی الفاظ سے جو کہ بعد میں سات ستمبر کے ریجوریشن میں پیش کیا گیا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں اور میں غیر مسروع طور پر آہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان لاتا ہوں اور کسی ایسے شخص کو جو دعوی نبوت کرتا ہے نہ مجدد سمجھتا ہوں اور نہ اس کو نبی قرار دیتا ہوں یہ حلف اس میں شامل کیا گیا یہ بنیاد کی اصل میں اس قرارداد کی اب قرارداد کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں قرارداد کے الفاظ جو کہ آپ دے لیں جو کچھ بھی اس وقت تیہتر کے آئین کی کاپی آپ دیکھیں آپ اس کو دیکھیں سجی کریں بالکل یہ یہ الفاظ ہے کہ جو اس میں شامل کیا گیا اب قرارداد کے الفاظ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں کہ خاتم النبیین ہونے پر قطی اور غیر مشروع طور پر ایمان نہیں رکھتا یعنی یہ تصریم نہیں کرتا کہ آن سلم غیر مشروع طور پر نبی ہیں آخری نبی ہیں اس پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ قرارداد کے روح نیوکلس اور بنیادی نکتہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہیں کہ محمد صلی اللہ غیر مشروع طور پر آخری نبی ہیں اور جو شخص اس کو نہیں مانتا یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں اس پر غور کریں ابھی سے کیونکہ آخر میں میں نے بتانا ہے کہ پاس کیا ہوا تھا یہ آپ نوٹ فرمالیں جو یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا جو کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مسلم تسلیم کرتا ہے وہ آئین یا قانون کی اغراض کے لیے مسلمان نہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی